اوکے قاری صاحب احمادہ ہیں آپ بسم اللہ سلام علیکم کیسے ہیں بھائی صاحب خیرت سے ہیں ربزان مبارک ہو آپ الحمدللہ اللہ کا شکر کیا ہے اس میں گرامی کیا ہے آپ کا محمد ابو ذر ابو ذر صاحب خیرت سے ہیں انشاءاللہ رمضان آپ کو مبارک ہو خدا عزت خیر مبارک حکم کچھ نہیں کرنا ایسے سان ماروزات شروع میں کرنا چاہتا ہوں موضوعات تو بہت ہیں آپ سے گفت کرنے کے لئے باز میں نے آپ کے لیکچر سونے ہیں جس میں آپ قرآن مجید کو سامنے رکھ شیخین حضرت سجد مبکر شدید رضی اللہ تعالیٰ اور فاروقعظم کی تکثیر کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور حضرت عائشہ حضرت حفظہ جاتے مقدس رسلے کے حوالے سے بھی کلام کر رہے تھے سورے تحریم کو سامنے رکھ کر رہے تھے موضوعات تو کافی ہیں میں ایک ایسے مسئلے پر گفت کرنا چاہتا ہوں کہ جو دین اسلام کا میں نظر ایک بنیادی مسئلہ ہے یعنی ہمارے دین کا ایک بنیادی ماخذ ہے جس سے ہمارا پورے کا پورا دین ہمیں ملتا ہے یعنی قرآن مجید پھرکانے میں اس کے حوالے سے میں گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی چیز کا خیارت کیے گا تاکہ ہماری گفتگو کے اندر کچھ ایسی بات نہ ہو کہ جو لغب ہو جس کا فائدہ نہ ہو اور جو ہے وہ ایسے الفاظ کا چنوک دیا جائے کہ جس سے کسی کی بھی لذائی نہ ہو جی سر تو میں قرآن کریم کے حوالے سے جو تحریف تحریف قرآن کا مسئلہ ہے اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں چند آپ سے جی سر گفتگو سے پہلے گفتگو سے پہلے میں کچھ اصولی باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بھی گفتگو ہوتی ہے اگر اس میں کچھ اصول اور ذوابی تو ہوں تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے جو ہمارے سامعین ہیں ان کو بھی سننے کے اندر کچھ فائدہ حاصل اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اصول اور ذوابیت کو سامنے رکھ کے اچھے انداز سے گفتگو کریں جی جا تو میری پہلی بات یہ ہے کہ ہم کچھ وقت رکھ لیں تاکہ ایک دوسرے کی بات ہم سے ایک دوسرے اچھے طریقے سمجھا سکیں کچھ وقت میں میں گفتگو کروں تاکہ میں اپنا مدعہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ تک پہنچا سکیں بات لیں آپ کر لیجئے گا تاکہ آپ کے بات مجھے بھی اچھے طریقے سے سمجھا جائے آپ اس منحج سے گفتگو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی گفتگو کوش کریں کہ ہم جہاں وہ نہ بولیں تاکہ بات کلیر لی ایک دوسرے کے سامنے آئے ٹھیک ہے سر آنکھوں پر بہت شکریہ تو بہن حمدلیلہ علیہ السنت اور جماعت کے ساتھ تعلق تا ہوں جی جی آپ اس کہنا چاہ رہے ہیں مجھے جو سمجھ آئی آپ تحریف قرآن کے مطلق بات کرنا چاہتے ہیں جی جی بالکل تحریف قرآن کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ٹائم کو کس طرح تقسیم کریں آپ کے یہ تجویز ہے چلیں ہمارے سر آنکھوں پر میری یہ تجویز ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تین منٹ میں گفتگو کرلوں اس کے اندر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ دوں اگر ضرورت ہے اس میں سوز کر رہا ہوں آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں کہ کچھ وقت اور چاہیے اپنی بات کمپلیٹ کرنے کے لئے تو ہم اپنے مد مقابل سے آپ سے یا مجھ سے اجازت لے کے اپنی بات کور کریں اگر اس کے اندر در کور ہو جاتی ہے تو کسی کا وقت بچے گا تو اس نے ہم وقت کا خیار رکھی کیونکہ وقت بڑا سی بھی کیا ہے آپ کے پاس بھی ظاہر وقت تین کی ہے ہمارے پاس بھی وقت تین کی ہے تو ہم وقت کو مد نظر رکھیں کسی کا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ ہو اچھی بات ہے میں موافق کرتا آپ مہمان ہیں جو حکم دے ہمارے سرانگ کو اوپر بس یہ بات میری آپ کیا فرماتے ہیں میں نے ارز کیا میں موافق ہوں آپ کا میں قبول کرتا ہوں آپ کی بات شکریہ میں اپنا جو ہمارا قرآن مجید کے حوالے سے میرا ایک موقف ہے نظریہ میں وہ آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں اور بات آپ سے کہ آپ کا جو بھی نظریہ دیکھیں دلائل یا شواہد یا جو بھی وجوہات ہیں جس کی بنا پر کسی کا کوئی بھی موقف ہے آپ کا یا میرا وہ ذرے ایک دوسرے نبیان کرنے پہلے میں اپنا موقف قرآن مجید کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پھر آپ سے جو بھی آپ کا نظریہ ہے قرآن کریم کے حوالے سے تحریف قرآن کے حوالے سے وہ پہ عطا دیجئے گا اس کے بعد میں جو بھی میرے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پھر آپ کی جو بھی دلائل جو بھی وجوہات جو بھی شواہد ہیں وہ آپ بات میں بیان کیجئے گا تاکہ وقت مناسب پر جو ہے وہ بہت کمپنیٹ ہو جائے اوکی بسم اللہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا جو بھی عقیدہ ہے قرآن مجید فرقان مجید کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو موجودہ ہمارے پاس ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی لا ریب کتاب ہے اس میں اسی قسم کی تحریف کمی زیادتی ہر وہ چیز جو کسی کتاب کو عبدار کرتی ہے یا غیر موصبر بناتی ہے یہ کتاب ہر اس قسم کے عیب سے مبرہ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی نہ کوئی کمی ہوئی ہے نہ کوئی زیادتی ہوئی ہے جس راقہ کریم صبح اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یہ اسی انداز ہمارے پاس موجود ہے یہ ہمارا موقف ہے اہل سنت و جمعات اور الحمدللہ میرا بھی یہ ہے اور میں اس کا اپنا ایمان سمجھتا ہوں اور اپنی ایمان کے سلام کہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ ہر اعتبار سے سلامت ہے تحریف سے کمی سے زیادتی سے یہ محفو جائے یہی نظری ہے اس کے حوالے سے جو گی دلائل ہیں میری پہلے جو میں نے گفتگو کی ہے وہ آپ کو نہیں پہنچی آپ تقریباً ایک منٹر سے کٹ گئے ہیں آپ کی بات آپ نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کہا قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے وہ اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اور اس میں کوئی ظاہرم فرمایا آپ نے کمی بیشی نہیں ہے اس طرح آپ نے کچھ باتیں ہاں بلکل دو توک لفاظ میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ کوئی کمی بیشی نہیں نہ تحریف ہوئی ہے الحمدللہ اور کسی قسم بھی کمی زیادی اس میں نہیں یہ عقیدہ ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس پر جو بھی حوالہ جہاں یا دلائل جو بھی ہیں وہ پیش کریں یا آپ اپنا موقف اس کے حوالے سے تحریف قرآن کے حوالے سے جو بھی ہے آپ کو بیان کریں تاکہ بات موضوع جو ہے وہ کلیر لی ہو جائے اس کے بعد آگے چلیں دیکھیں ہمارا موقف تو یہ ہے کہ آپ کی کتب کچھ اور کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ ایک بات ہے جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں آپ کے علماء یا آپ کے مدارس میں آپ کے آساتیت اپنے شاگردوں کو سناتے ہیں اور آپ کے مصنفین جو کتابیں عوام کے لیے لکھتے ہیں اس میں بولتے ہیں اور وہ اور ایک حقائق ہے جو تاریخ میں لکھی گئی ہے روایات میں موجود ہیں صحیح آسانیت کے ساتھ جو عوام کو بتایا جاتا ہے جو علماء لوگوں کو سناتے ہیں جو کتب میں لکھتے ہیں موجودہ دور میں بلکہ کچھ صدیوں سے وہ اس چیز سے بہت مختلف ہے جو لوگ شاہد ہیں نزول قرآن تھے اور جو لوگ جمع قرآن کے شاہد تھے ان کے مشاہدات اور ان کے مرویات سے بہت مختلف ہیں اچھا آپ کا عقیدہ یہ ہے قرآن مجید کا جو کامل ہے اس میں کمی نہیں ہے شیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے اکثر شیوں کا تو کسی بھی عقیدے کے لیے اگر وہ بدی ہی نہ ہو تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور اور اگر اس دلیل کے متناقض کوئی بات ہے اس کو بھی باطل اور غلط ثابت کرنے یا اس کی توجیح کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے سامنے یہاں پر دو عقبہ ہیں یعنی دو پہاڑیاں جس سے آپ کو عبور کرنا ہوگا جس کو آپ کو فتح کرنا ہوگا پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو واضح دلیل لانا ہوگا کہ آپ کہتے ہیں قرآن مجید کامل ہے واضح سریح بغیر کسی تعویل کے کیونکہ تعویل تو آپ جس طرح کریں گے دوسرا شخص آئے گا اس کو دوسری طرح تعویل کر سکتا بغیر کسی تعویل کے واضح سریح دلیل لے کے آئیں کہ قرآن مجید یہ کامل ہے ٹھیک ہے اور پھر بلکہ آپ کو یہ بتا نہ ہوگا کہ آپ کو تعریف کرنے ہوگی کہ آپ سلامتی قرآن سے کیا مراد لیتے ہیں یعنی آپ کا مقصود یہ ہے کہ الفاظ قرآن کامل ہیں اس میں کمی نہیں ہے بیشی نہیں ہے یا معانی قرآن کا مطالب کیا کہیں گے تو اس میں کمی بیشی کے مطالب کیا کہیں گے تو وہ معانی قرآن کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کیے تھے وہ کہاں گئے ہیں وہ تو وہ تو سب کو معلوم ہے کہ وہ سب مفقود ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی تفسیر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو قرآن تو آپ کا جو ادعہ ہے وہ صرف قرآن کے ظاہر کے لیے پھر ترتیب قرآن کے مطالب کیا کہیں گے بہرحال آپ کو جو ادعہ ہے کہ اس میں کسی قسم کے کمی بیشی نہیں ترتیب بھی ہوئی یا الفاظ بھی ہوئی نہ اضافہ ہیں نہ کم ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معانی کے مطالب کیا کہیں گے اس کے مطالب آپ اعتراف کریں گے کہ آپ لوگوں کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کوئی نہیں الفاظ قرآن اگر مان بھی لیں نہ صرف الفاظ ہیں تفسیر نہیں ہیں اس الفاظ اس الفاظ کے تفسیر میں بڑا تلاف پھر پھر معنی سے جب گزر جاتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں کہ الفاظ پر آپ کا ادعا یہ ہے کہ اس میں کمی نہیں بسم اللہ اس میں دو آپ کے سامنے دو پہاڑیاں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ واضح دلیل لکھا ہے قرآن سے سنت سے عقل سے یا عقل کی روح سے واضح برہان لکھا ہے کہ اس قرآن میں کمی بیشی نہیں ہو سکی یا پھر قرآن مجید سے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت سے لکھا ہے کہ وہ کہہ دیں یا کوئی ایسی دلیل لکھا ہے جو قابل قبول ہو سب کے لئے یہ قرآن میں کمی بیشی نہیں بغیر دلیل کے کوئی مدعہ ثابت نہیں پھر اس کے بعد اس پہاڑی سے جب گزر جائیں گے تو دوسری بات یہ ہوگی کہ یہاں پر جو پہاڑوں کے پہاڑ کے دلائل موجود ہیں آپ کے اپنی کتب میں کہ مثلا حروف سبعہ نہیں ہیں آپ لوگوں کے پاس سبعہ تو احروف قرآن نازل ہوئیں وہ سب غائب ہیں اچھا وہ آیتیں جن کی شہادت دی ہے آئیشہ نے عثمان نے عمر نے شہادت دی ہے یا بخیہ صحابہ نے شہادتیں دی ہیں وہ آیات غائب ہیں ان کے متعلق آپ لوگوں نے جو کہانی گری ہے منسوخ تلاوہ کی جس کی کوئی آیت ہے نا کوئی روایت چلی میں ذرا معذرت معذرت آپ کی بات کتے کمیں لگاؤں معذرت میں سوچ رہا تھا سن رہا تھا آپ سے بات تو جو سے شاید آپ جو میں پوچھ رہا تھا آپ سے آپ وہ بتا دیں لیکن آپ کی زبان تو الفاظ مجھے نہیں ملے میں نے یہ ارسی تھی کہ میرا الحمدللہ موقع یہ ہے ہمارا لسیمت کا کہ ہمارے پاس جو موجودہ قرآن ہے یہ قرآن تحریب سے پاک ہے نقص سے پاک ہے زیادتی سے پاک ہے اور ہر ہر قسم کے اس عید سے مبرہ ہے کہ جو کسی تھی آپ کو غیر مطبر بناتا ہے یہ دو ٹوپ میں نے موقع پیش کیا تو میں نے یہ ارسی تھیام سے کہ آپ اس دو الفاظ میں یہ بتا دیں کہ جو موجودہ قرآن ہے اس کے متعلق آپ کا نظریہ اور نقطہ نظر کیا ہے دو الفاظ میں یہ بتا دیں باقی ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے جو بتاتی ہیں یہ جو بھی الفاظ ہیں انشاءاللہ اس پر ہم بات میں گفتو کریں گے جب اس کا محل آئے گا اولات پہلی تو یہ بات سور ہو جائے نا اس کے بعد ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ دیکھیں میرا از حقیر کا عقیدہ یہ ہے جس طرح قرآن مجید اہم ہے قرآن کا ظاہر اہم ہے قرآن کا باطن یعنی قرآن کے حقیقی معنی یعنی اگر ایک آیت ہے قرآن میں اس کے چار پانچ مختلف معانی محتمل ہیں تو اس کا کون سا معانی معنی صحیح اور جو وہ مقامات قرآن کریم جن جو بالکل متشابہ ہیں ان کے معانی کیا ہے بل اکثر قرآن مجید اس الفاظ کے معانی ہمیں آتے ہیں لیکن ان کا مقصود ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ قرآن مجید جس طرح قرآن مجید کا ظاہر اہم ہے اسی طرح قرآن مجید کا باطن بھی اہم ہے صرف یہ نہیں قرآن کے الفاظ اہم ہیں نہیں اللہ نے قرآن بھیجا ہے اس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے معلم بنا کر گئے جا قرآن معلم پہلے آیا ہے تیچر انٹرپریٹر پہلے آیا ہے پھر قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوئی ہے اس معلم نے قرآن سکھایا ہے اس معلم کا علم کہاں گیا ہے جس طرح قرآن کا قرآن کا ظاہر اہم ہے اس مفسر قرآن کا جو معصوم اللہ کی جانب سے قرآن کا امین ہے وحی کا امین ہے اور وحی کی علوم کا امین ہے وہ بھی اہم ہے اس طرح نہیں ہے کہ صرف ظاہر قرآن اگر بج گیا تو یہ بہت شق القمر ہو گیا نہیں یہ وہ اس کے اہمیت کم تر نہیں ہے اس کے علاوہ حقیر کا عقیدہ اور موقف یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کا ظاہر و باطن اہم ہے اسی طرح سنت اہم ہے احادیث اہم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے ہیں ان کے احادیث مفقود کچھ بھی نہیں بہت کم احادیث یعنی ایک شخص دعیس سال تک انہوں نے تبلیغ کیا خطبے دیئے ہیں روزانہ وہ الفاظ کہاں ہیں وہ معانی کہاں وہ بھی یقینی طور پر کہ ہمیں یقین ہو وہ کہاں ہیں آپ لوگوں کے کتب میں فقط تین ہزار دو سو احادیث ہیں صحیح وہ بھی اکثر ایسے موضوعات پر جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے تین ہزار دو سو احادیث ہیں وہ بھی جس کو صحیح آپ لوگ صحیح تعریف کرتے ہو اگر اس کو دیکھا جائیں صحیح کی تعریف اگر دیکھتے ہیں تو صحیح میں اور یقینی میں زمین آسمان کا فرق ہے اس طرح نہیں ہے کہ حدیث اگر صحیح ہے وہ یقینی بھی ہے یقینی احادیث کی بات اگر کریں تو وہ بہت عدد کم ہے اس کی بہت ہی کم نہائیت ہی کم ہے تو موقف میرا یہ ہے موقف میرا یہ ہے کہ جو دین اسلام آپ لوگوں کے پاس ہے وہ ہر طرح سے ناقص ہے نواقص کا شکار ہے نہ صرف نواقص کا شکار ہے اس میں بدعات کا بہت سارا دخل ہے اچھا یہ ہر لحاظ سے ہے اب جب قرآن مجید کے متعلق آتے ہیں بات کرتے ہیں تو اگر ایک تو عوام کو متعلق بات کرنا ہے دو منٹ کا کلپ بنا دو اللہ یاری نے کہہ دیا کہ بھئی قرآن ناقص ہے کافر ہو گئے یہ تو عوام کو دھوکہ دینی والی بات ہے ایک دفعہ انسان علمی بات کرتا ہے کہ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ادعاء یہ ہے کہ قرآن مجید کامل ہے اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں اس کے دلائل کو پرکتے ہیں اس حقیر نے شیعہ علماء کا موقف یہی ہے کتابیں لکھیں کہ قرآن مجید میں کسی قسم کا نقصان نہیں جماعت مخالفین کے علماء کبھی یہی موقف ہے میں نے ان کے دلائل کو دیکھے ہیں ان کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے دلیل کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس ایک طرح سے ایک غیرت ہے کہ قرآن مجید کے متعلق ایک جاہلانہ غیرت جس کی نہ قرآن میں نہ سنت میں اس کا کسی قسم کا کوئی اساس نہیں ہے اسی غیرت کے بنا پر یہ اعتراف نہیں کرنا چاہتے حقائق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے وہ ادعاء کرتے ہیں کہ اس قرآن کریم میں کسی قسم کا نقصان نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اگر فریقین کے کہ احادیث روایات اور جمع قرآن کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں رہتا کسی قسم کا شبہ نہیں رہتا کہ جس طرح پوری پورا باتیں نے قرآن ناقص قائب کرا دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو بالکل تاریخ میں ہڑپ گیا کو گیا ہے ان کی سنت کو گئی ہے یہ کونسا یہ تو پہلا شیشہ نہیں ہے کہ اسلام میں ٹوٹا ہے اسلام کا کونسا حصہ سالم رہا ہے اسلام کا کونسا حصہ کونسا جزو سالم رہا ہے کہ اگر یہ بات یہ اور یہ انبیاء کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لَتَتَبِعُنَّ سُنَّنَ مَلْ قَعَنَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعًا قَالُوا الْيَهُودَ وَالْنَصَارَةَ قَالَ فَمَنْ کہ تم مجھ سے پہلے جو انبیاء گزریں ان کے امتوں کے نقش قدم پر چلوگے مو بمو قدم بقدم شبر بشبر ذراع بذراع ببالش ببالش چلوگے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہود انہوں نے سارا مراد ہے آپ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا جی ہاں اگر وہ نہیں تو کون تو انہوں نے پہلے سب امتوں نے اپنی کتب کو سنت کو انہوں نے مسخ کر دیا انہوں نے اپنی کتب کو تحریف کر دیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پہلی دفعہ یہ مثلاً اس طرح ہوا ہو یہ ہمیشہ یہ اسلوب رہا ہے امتوں کا امتوں کا تو یہ عجیب نہیں ہے اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ اسلام اس سے منفرد ہے بس صرف ظاہر قرآن باقی اسلام وہ سب ٹوٹ گیا ہے ختم ہو گیا سنت ختم تفسیر قرآن ختم دین میں بدعت داخل صرف قرآن کا ظاہر بچا ہے یہ بچا ہے اگر یہ کہتے ہو چلیں ہو سکتا ہے یہ ایسا ممکن ہے ہو سکتا ہے دلیل کان دلیل کچھ بھی نہیں ہے دلیل کچھ بھی نہیں ہے عزیزوں یاد رکھو دلیل کچھ بھی نہیں ہے دلیل کے خلاف بلا وجہ ایک غیرت ایک تعصب جس کی کوئی کوئی اساس قرآن و سنت میں نہیں ہے اور نہ عقل کے پاس ہے جی سر اچھا حضور اچھا بات سنیں حضرت صاحب عباس سنیں آواز آرہی میری آپ کو جی جناب جی جناب اچھا حضرت صاحب میں معذرت سے اپنی رکھو کا میں چاہ رہا تھا ٹھیک ہے آپ نے دلیل سے بات کی اس حوالے سے کہ جی ظاہری قرآن یا باطنی قرآن یا اس کا مفہوم یا اس کی تشریح جو بھی ہے الحمدللہ ہم بھی جو ہے ناو قرآن کے ظاہر باطن ہار ایک پر ایمان ہے سنت پر بھی ایمان ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل اس وجہ سے آپ سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ سے پوچھیں کہ بھائی آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور آپ دیں کہ حریف قرآن میں قائل ہوں اور ہم دو مجھے کلپ لے لیں کہ ہم کہا دے اللہ جاری کافر اللہ جاری کافر نہیں نہیں ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے اور کیونکہ کسی کو کافر کہنے کے لیے نہ کسی کو کافر کہنے کے لیے اپنے ایمان کا بھی تحفظ کرنا ضروری ہے اگر آپ کسی کو بغیر دریل بغیر کی وجہ کافر کریں گے تو آپ اپنے ایمان کا بھی ہیار رکھنا پڑے گا تو چوٹ میں بلکل بھی نہیں نہیں ایسا کلپ بنانے کا ذہن ہے تو میں کہوں کہ ایک بات ہمارے دین کے لیے ضروری ہے اس کا ظاہر بات جو ہے اور جو باقی باقی تاری جو باتیں آپ سے رہتے ہیں وہ بلکل وجہ ہیں میں یہ ارزن بندانہ چیز کرنا چاہ رہا تھا آپ کی بارجہ میں کہ جو موجودہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس وقت ان جوگتوں میں یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے اس کے حوالے سے ارزن کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ کامل ہے یا نہیں ہے یہ محرف ہے یا نہیں ہے میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا اور بات یہ بھی زیر میں رکھیں کہ اگر آپ کہیں میں قائل ہوں مقامل ہے یا آپ کہیں کہ میں جیسے حریفتہ مانتا ہوں بلکل جیسے کسی گوشے میں بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کا وہ کلک نکالیں اور لکھیں جی اللہ جیسے کافر ہو گیا اس نے کہا جی میں قرآن نہیں مانتا بلکل ہمارے زیر میں ایسا ہے نہیں ہم آپ سے پوچھنا چاہتے جو مین پوائنٹ ہے اس کے بعد انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات ہیں کہ نہیں ہے کہ قرآن کے تحبوز کے حوالے سے اور حادیث جا کہتی ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ دیجل سے بات کریں گے جو بھی آپ نے سنی نمی بات لیے میں چاہتا ہوں کہ دکھوڑا پوائنٹ بات ہو تاکہ ہمارا وقت زیادہ نہ لگے اور ہم اپنے مین پوائنٹ پر آئیں اور اس کے پر گفتگو کریں دلائل دیں اور سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے جو سامائین ہیں ان کو بات سمجھ آئے تو ہم اپنے موقع سے اور اپنی گفتگو سے ہٹیں نہ نہ میں اور نہ آپ تو دا پوائنٹ بات کریں تاکہ جو مین بات ہے وہ سامین کے سامنے آئے اور ہم ایک دوسرے کے سامنے جو ہے پر ہم آپ کی ضمیر بیان کر سکیں اب میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کی کہ آپ بعد میں گفتگو کر لیجئے گا آپ نے بھی اتنی لمبی گفتگو میں کہا کہ جو ہے وہ قرآن مجید کے کامل ہونے کے حوالے سے اور اسے قرآن مجید کے جو ہے آپ جو کہتے ہیں کہ یہ بالکل کامل ہے یہ ناقص نہیں ہے اس پر نہ کوئی قرآنی آیات ہے نہ کوئی دلیل ہے تو ہمارا تو اس پر ایمان ہے کہ قرآن مجید قرآن مجید جو موجود ہے یہ کامل ہے اب رئیس کے ظاہری اور باطنی معنی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث ہمارے پاس بڑی ہیں اور بہاری مسلم دیگر کتب سیاسی صاحب اور شیلہ وقت ہی ہمارے پاس حدیث کا ماخص موجود ہے اس میں جتنی ہمارے پاس اجھم دلہ میں دعوے کے ساتھ کہا سکتا ہوں حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود اتنی آپ کے پاس نہیں ہے آپ کی جو کتب حدیث جو ہم نے پڑھی ہیں اور ہم نے جو آپ رسول عربہ کا مطالعہ کی ہے اور دیکھیں ہیں اس میں نبی کرم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیث ملتی نہیں ہے اس میں آپ کی سکتب حدیث اندر آئمہ اہل بیعت کے طہار کے اقوال ملتے ہیں امام جاپر صادق کے ملتے ہیں یا امام باکر کے ملتے ہیں نبی علیہ وسلم کی تو حدیث ملتی نہیں ہے وہ تو جوڑنے میں جائیں تو تب جا کر دات میں سے ایک سرکار کا فرمان مل جاتا ہے اور ہماری بہاری اٹھائیں آپ کو جگہ جگہ با سرکار کا فرمان ملے گا ایسے کوئی بات نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنے موجودے ہٹیں اور اپنے ٹاپک کو ہم نیا شروع کریں میں آپ کے سامنے چند پرانے مجید کی حدیث آیات تیبات رکھنا چاہتا ہوں کہ جن میں دو ٹوک میں یہ واضح طور پر ودیان کیا گیا ہے کہ پرانے مجید پرکانے مجید یہ محفوظ ہے کیونکہ اس میں سرحتن بھی آیات موجود ہیں دلالتن بھی آیات موجود ہیں پہلی میں آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ نے بھی پڑھی ہوگی لیکن میں آپ نے دعوے کے اوپر جو ہے اس کو پہلی نمبر پر رکھنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی سورہ ہجر کی آیت ہے آیت نمبر نو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا ہے کہ بشک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اب اس ذکر میں کیا مراد ہے شاید آپ آگے جاتے ہیں کہ بھی ذکر سے مراد جو ہے وہ قرآن نہیں یا کئی اور چیز ہے اس لئے میں پہلے اس کو قبر کرنا چاہتا ہوں کہ اس ذکر سے کیا مراد ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ جللہ جلالہو نے ایک اور مقام پر سورہ نحل ہے اگر آپ نکالیں آیت ہے آیت نمبر ساڑھے چار منٹ ہو گئے آپ کے ساڑھے چار منٹ ہو گئے آپ کے اگر آپ اگر آپ اجازت ہی توری بات کرنے ہو یہ بات کریں بسم اللہ چلیں جی ٹھیک جزا کرنا اچھا اس کی وضاق میں قرآن مجید کی دوسری ایک آیت ہے جو اس کی تشریح کر رہی ہے چمزلیں کی قرآن کی تفسیر بالقرآن ہے اللہ تعالیٰ نے تورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں فرمایا اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا یعنی قرآن کو نازل کیا لتو بجنا للناس تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر سکیں بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں اب اس آیت نے تو وضاعت کر دی کہ اس آیت میں اِنَّا نَشْنُ نَزْغَلْنَ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَا شَافِذُونَ میں ذکر سے مراد قرآن ہے اب اس آیت کا بھی مطلب تو یہی بنا کہ بشک ہم جو ہے وہ قرآن کی حفاظت کا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں اب اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرما دیا اور حافظون اس میں تو متلکن فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں میں اپنی ماری کتبے تفاصیر تو بڑی پڑی ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے اس میں تو تفصیر کبیر ہے تفصیر تبری دیکھیں کہ ساری کتبے آدیس بڑی پڑی ہیں لیکن میں آپ کی ہی تفاصیر سے کتبے تفاصیر سے ایک دو ہمالا چاہت جو ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جس میں کیا ہے اس میں کیا لکھا ہے آپ کی تفصیر صافی ہے اس کی جلد نمبر ایک ہے تفا نمبر اس کا آٹھ سو اٹھانوے ہے مطوعت احران ہے اس کے اندر اسی آیت کے تحت لکھا ہے اِنَّا نَشُّ نَزَّلْنَا ذِكْرَا اس کے تحت لکھا ہے نیچے جا کے وَإِنَّا لَهُ لَشَافِزُونَ کے تحت لکھا ہے کہ میں شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں مِنَا تَخْرِیفی وَتَغْجِیرِ وَزِيادَتِ وَنُقْسَانِ کہ ہم اس کی تحریف سے تغییر سے زیادتی سے اور نقصان سے یعنی کمی سے حفاظت کرنے والے ہیں اب اس میں اللہ تعالی اسی طرح آپ کی تفصیل کمی ہے اس میں بھی اسی طرح لکھا ہے اس میں تو واضح طور پر لکھا ہے کہ قرآنِ مجید قرآنِ مجید کی سائد کے طرح کہ اس سے حافظون سے کیا مراد ہے اس میں تو واضح لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں اس میں تحریف نہیں ہونے دیں گے کیونکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کے سامنے اور پیچھے سے باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا اس سے مراد ہے کہ قرآن میں کوئی باطل نہیں ہے تب حق ہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے تو یہ آپ کی دو تفسیر کی کتابیں میں نے جو ہے وہ آپ کے حوالے کے طور پیش کی ہیں کہ اس میں اس آیت کے تذیر لکھا ہے کہ قرآن تحریک سے زیادتی سے کمی سے اور جو ہے وہ نقصان سے بلکل جو ہے وہ محفوظ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ بھئی ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وعدہ کی خلاف وردی نہیں کرتا اب اس کے علامہ اور بھی آیات کی لیکن میں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوں ان کو پیش نہیں کر سکا اور نائی کر رہا ہوں ابھی موقع ملا تو پھر انشاءالا آگے پیش کروں گا کہ ان جیسی آیات کی دوشنی میں ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم اس کو اتارا ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور قطب توصیر ساری بری پڑی ہیں کہ تحریب سے زیادتی سے کمی سے نقصان سے اللہ حفاظت کرنے والا ہے اور اللہ اپنے واضح سے خلاف وردی نہیں کر سکتا تو ہم اگر کہیں کہ اللہ اپنے واضح سے خلاف وردی کر سکتا ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے میں تو یہ اس کے علاوہ اور بھی حوالہ جا دے سکتا ہوں لیکن یہ میں نے جی جو سرحہ ترحید بات پر دلال کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جلال جلال وہ نے اس قرآن کے تحفظ کا وعدہ لیا ہے اور یہ قرآن تاری کائنات ہی کٹھی ہو جائے زور بھی لگا لے کوئی بھی کٹا ہو جائے سپران میں تحریف نہیں کر سکتا اور نہ ہی کچھ چیز زیادہ کر سکتا ہے نہ ہی نکال سکتا ہے اب آپ فرمائیں کیا فرمانا چاہتے ہیں دیکھیں ابھی آپ نے آٹھ منٹ سے زیادہ بات کیا تو ریسیٹ کرتا ہے دیکھیں بھائی صاحب بھائی صاحب اگر آپ نے میرے باتیں سنی ہیں تو آپ کو یہ آیات نہیں پڑنی چاہیے یا ایسے استلال کرنی چاہیے تھا جو میں پہلے استلال کر چکا ہوں ان باتوں کو آپ رد کر دیتے کیوں میں اپنی بات کو بار بار دھورا دوں کئی لوگوں نے اسی آیت سے یا ایسی شو میں کھال کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنے لوگوں نے کھال کیا شاید پانچ چھ سات لوگوں نے کھال کیا اسی آیت کو پڑھی اور میں نے ان کا جواب دے دیا ہے اب میں اگر آپ نے آپ نے کہا شروع میں کہ میں نے آپ کی سپیچز دیکھے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کا جواب بہت واضح ہے اور آپ کو اس بات کی جواب تیار کر دینا چاہیے تھا میرے بھائی آپ کا ادعاء ہے پہلی بات ہے آپ اس بات کو بھول گئے پہلی بات میں نے کہہ دیا کہ آپ کے باطن قرآن کے متعلق کیا کہتے ہو کیا یہ الفاظ قرآن کی اہمیت ہے باطن قرآن کی معانی قرآن کی اہمیت نہیں ہے ایک کتاب جس کا معنی متنازع ہے اس کا معنی متنازع ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کے زمانے میں اس کے معانی متنازع نہیں تھے جس وقت وہ مکہ میں تھے جس وقت وہ مدینہ میں تھے جس طرح وہ تفسیر کرتے وہی فصل الخطاب ہے قرآن کا سارا علم ان کے پاس ہے اس معلم قرآن کا علم آپ لوگوں نے ضائع کر دیا ہے نہیں ہے کسی کے پاس آپ لوگوں کے پاس بالکل نہیں ہے کتنے احادیث ہیں آپ کے پاس تمہارے پاس حدیث بہت زیادہ ہیں کتنے احادیث ہیں تفسیر میں یہ کتاب ہے تمہارا مجموعہ الفتاوہ لبنہ شیخ الاسلام ابن تایمیہ ابن تایمیہ فرماتیں اس کتاب میں ملاحظہ فرماتیں یہاں پر صفہ نمبر ایک سوئی کاسی میں فرماتیں ہیں کہ فالمقصود ان المنقولات التي يحتاج إليها في الدین قد نصب اللہ الادلت على بیان ما فيها من صحیح وغیر ومعلوم ان المنقولات ان المنقولات في التفسیر اکثر كالمنقولة في المغازی والملاحم ولہذا قال احمد ثلاثة امور ليس لها اسناد التفسیر والملاحم والمغازی احمد نے کہا ہے کتین ایسے چیزیں جس کی کوئی سند نہیں تفسیر ملاحم وفتان اور مغازی یہ کتاب اس کے علاوہ کتنے آپ کے علماء مثلا کتاب تفسیر القرآن میں محمد عبدالسعی فرماتتے ہیں والصحیح وَأَمَّا الْرِوَاَيَاتُ الْمَأْثُورَ عَنِ النَّبِيِّسِ وَأَصْحَابِهِ وَعُلَمَاءِ الْتَعَبِينَ فَالتَّفِسِيرُ فَمِنْهَا مَا هُوَ ذَرُورِيٌّ ایذن بلی لأن لأن ما صح من المرفو لا يقدم عليه شيء والصحیح من هذا وذاك قليل وَأَكْثَرُ التَّفْسِيرُ الْمَأْثُورِ قَدْ سُرِيَا الْرُوَاتِ مِنَ الزَّدَاءِ مِنَ الزَّنَادِقَةِ الْيَهُوْتِ يَهُوْدِ وَالْفُرُصِ وَمُسَلَّمَتِ اَهْلِ الْكِتَابِ کما قال الحافظ ابن حجر وَجُلُّ ذَلِكَ خُرَافَات کہتے ہیں کہ تفسیر میں ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال ہیں اور یہ کہتے ہیں اس میں سے صحیح بہت کم ہے یعنی سب کو ملا کر سب کو ملا کر یعنی صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیلین تو بہت کم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف لیلین کے پاس تیس حدیث بھی نہیں ہے تفسیر میں تیس حدیث بھی نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث زیادہ ہے وہ سب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کا تابعین کا لیلیں سب ملا دیں وہ اس میں سے صحیح بہت کم ہیں اور اکثر یہ واضح تاں پہ کہہ اکثر وہ خرافاتیں یہود و نصارہ کے اقوال ہیں ٹھیک ہے نا تو پہلی بات یہ آپ بات کریں یہاں پہ اگر تحریف قرآن کے مطالق بات کرتے ہیں قرآن میں کمی بیشی کے بات کرتے ہیں جس طرح قرآن کا ظاہر اہم ہے اس کا قرآن کا باطن اہم ہے اس کو کیوں آپ باگتے ہو اس کا کیوں آپ اس کو ٹیش نہیں کرتے کم اس کا اعتراف کرو کہ یہ ہم سے ضائع ہو چکا ہے یہ نقصان مان لو آپ نے آٹھ منٹ بات کی ہے اس کو مان لو اس کے مطالقہ بات کرو کیوں آپ نے اس کو چھوڑ دیا اگر وہ حادیث آپ کے پاس ہے ہم ایک دکاتے کیوں نہیں پھر آتے ہیں کہ قرآن مجید میں کمی نہیں ہیں میں نے ان کے خدمت میں بارہا عرض کیا اور میں نے ابھی شروع میں انہوں نے آکے استدلال کیا میں نے اسے کہا آپ ایسی دلیل لے کے آئے ہیں جس میں تعویل کی ضرورت نہ ہو سریح ہو متشابہ نہ ہو دیکھیں اگر ایک چیز متشابہ ہے وہ حجت نہیں ہوا کرتی اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا انہوں نے ثابت کیا اپنے ذہن میں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے چلو مان لیا قرآن ہے آپ کے مفسرین جنہوں نے کہا ہے کہ یہ آیت ہے قرآن کی تحفظ پر دلالت نہیں کرتی انہوں نے سب مانا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے لیکن وہ کہتے ہیں لہو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ لہو جو ہے پلٹتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میری بات کو اچھی طرح سے سن لیں اگر آپ چاہتے ہیں اس آیت سے قرآن کے محفوظ ہونے کے دلیل لائیں تو آپ کو ایسا دلیل لانا ہوگا کہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ لہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنا اس کا ناممکن ہے ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں آپ کو پتا ہے مرجع الزمیر مرجع الزمیر یا تو مذکور ہوتا ہے یا مرجع الزمیر حضور الزہنی ہوتا ہے جو ذہن میں حاضر ہوتا ہے ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْوِ فِيهُدَا لِلْمُتَّقِينِ ذَالِكَ یہ مشارن علیہ ذَالِكَ کس کی طرف جاتا ہے قرآن کی طرف جاتا ہے اس آیت سے پہلے ذَالِكَ سے پہلے قرآن کا ذکر نہیں ہے یہ اشارہ کرتا ہے وہ قرآن جو پھاری کے ذہن میں جو تلاوت کرنے والے کے ذہن میں اور جو پڑھنے والے کے ذہن میں کہ اسی قرآن کو پڑھ رہا ہے ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْوِ فِي مرجع الزمیر مرجع الزمیر کے لئے لفظاً مذکور ہونا ضروری نہیں ہے یہ علماء صرف نو پڑھتے ہیں بہت جانتے ہیں تو آپ کو دلیل لانا ہوگا اپنے استدلال کے لئے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ذالک یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پلٹنا ناممکن ہے اور پھر یہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْر اگر ایک جگہ بے قرآن میں ذکر ذکر قرآن مجید کے معنوں میں آیا ہے معنوں میں آیا ہے اس کا ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ کیونکہ ذکر کا لفظی معنہ قرآن نہیں ہے اگر ایک جگہ اس سے مراد قرآن ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ مراد اس سے قرآن ہے یہ کہاں سے لیتے ہو تم اقبال کے اشعار پڑھو تم غالب کے اشعار پڑھو اگر وہ مجازن مثلا ایک جگہ دروازے اس سے مراد کچھ لیتے ہیں مثلا دروازہ لیتے ہیں یا پنجرب کہتے ہیں لفظ پنجرہ یا لفظ دروازہ یا لفظ پرندہ اس سے مجازن ایک معنہ لیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں یہ کہ ہر مقام پر بھی وہ اس کا معنی ہوئی ہوگا یہ بہت واضح ہے جو شخص عدب سے تفسیر سے واقفیت رکھتا ہے اس میری بات کو اچھی طرح جانتا ہے پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ بھلے اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے تو ذمہ لیا ہے اس قرآن مجید کا تو قرآن مجید کے معنی اللہ تعالیٰ نے کیوں وہ بھی تو قرآن ہے وہ کسی قرآن کے معنی ہے وہ کیوں ضائع ہو گیا ہے وہ کیوں نہیں بچا ہے وہ کہاں ہیں پھر میں آپ کے خدمت میں آرز کروں کہ اگر یہ قرآن مجید آپ لوگ خود ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے خود تم لوگوں نے کہا قرآن مجید سات حروف پر نازل ہوا ہے سات حروف تم بتاؤ کہ یہ سات حروف کیا ہیں اور وہ سات حروف کہاں ہیں پھر وہ تو اللہ کی جانب سے آپ کی قطب میں متواتر روایات موجود ہیں آپ نے کہتے ہو کہ اللہ نے ذمہ لیا تو وہ سات حروف سے مراد کیا ہے اور وہ کہاں ہمیں دکھاؤ اگر اللہ نے ذمہ لیا پھر یہ دو سوال آپ سے ہیں چین سوال آپ سے ہیں قرآن کے باطن کے متعلق کم اس کا میں اتراف کر لو وہ ضائع ہو چکا ہے یا ہمیں دکھاؤ پھر اس کے بعد لَهُ اِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ لَهُ اس کا ہم حافظ ہیں دلیل بتاؤ کہ ناممکن ہے مستحیل ہے ناممکن ہے محال ہے کس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے کبھی نہیں ہو سکے گا یہ اس کا جواب تیسرا ہمیں دکھاؤ حروف سبعہ کہاں سے مراد کیا ہے اور حروف سبعہ آج کہاں ہے اس سے ہمیں بتاؤ پھر یہ آپ کی استدلال تب اس آیت سے تمام ہوگی بسم اللہ کریں میں نے سات منٹ آٹھ منٹ سے کم تر میں نے بات کیا جس بسم اللہ چلیں گے شکریہ حضور پہلی بات آپ نے جو کی ہے باطن کے حوالے سے بلکل قرآن کا جس طرح ظاہر اہم ہے اس طرح قرآن کا باطن بھی اہم ہے اب پہلا میں اگر آپ نے ہم پر سوال مجھ پر اٹھایا ہے کہ قرآن کیلئے معنی لفظاں تو موجود ہے باطن موجود نہیں ہے وہ آپ لوگوں نے زائع کر دیا یعنی آپ کے بات بلکل نہیں ہے جو ایک دو حوالہ جاتا آپ نے بنیتہمیہ کر دیئے تو اس کے حوالے سے آپ نے بات کی ایک دو اور کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ اگر ہمارے پاس بلکل مثال کے طور پر ہم نے زائع کر دیا باطن میرا چھوٹا سوال یہ ہے کہ ہم نے زائع کر دیا آپ کے پاس کتنا ہے آپ کی کتابوں کو گر دیکھیں تو آپ کے پاس جو کتاب میں آپ کی روایات آپ کے آئمہ کی ہیں نا اس حوالے سے مجھے مزید اس میں حوالہ جاتی ضرورت ہو نہیں ہے ماشاءاللہ آپ اپنے کتابوں کو مطالق کر بیٹھے ہیں اور آپ کو میں اشارہ بھی کروں کہ آپ پہنچ جائیں جو مجھے عمید ہے کہ آپ کے آئمہ نے اس بات کی صراحت بھی کی ہے کہ ہمارے آئمہ کی جتنے بھی مرویات ہیں نا کوئی ایک ایسی روایت نہیں ہے ہمارے آئمہ کی کہ جس کے مقابل قضاء تو دوسری روایت نہ ہو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں چلے ہم نے بالفرد مارا ہم تو کہتے ہیں ہم نے بات سن لینا ہم نے جو ہے وہ زائع کر دیا لیکن ہم نے زائع تو نہیں کیا بات ہے کہ آپ کے پاس ہے تو آپ نے کتنا سنبھالا ہے آپ کے پاس کتنا محفید ہے آپ کے پاس تو آپ جا کے دیکھیں اپنے سولی عرفہ کو دیکھیں دیکھر آپ کی جو روایات کتابین کو دیکھیں آپ جو ہے سرکار کے فرامین کتنے ہیں ہمارے پاس نہیں آپ کے پاس کتنے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو آئمہ جو ہیں ہمارے بھی الحمدللہ آئمہ ہی ہیں آئمہ اہل بیعت کی جو اتنی بھی مرویات کے پاس ہیں آپ کے تو آئمہ نے اس کی سرات کی ہوئی ہے کہ ان کی مرویات جو ہے ان کے تقابل میں تضادی روایات موجود ہیں کوئی ایک ایسی روایت نہیں ہے جیس کے اتنی بھی کوئی روایت موجود نہ ہو تو آپ کے اندر بھی تو اتنی کچھنی مچی ہوئی ہے پہلے آپ بھی تو بتائیں نا ہم نے آپ نے کتنا تحفظ کی ہے باطن کا اور دوسری بات مجھے اعتراض ہے آپ کے بات پر مجھے آپ کے بات پر اعتراض ہے بھائی آپ جو ہیں نا ایک دوسری موضوع کو چہر رہے ہیں کہ آپ شیعوں کے روایات میں نہیں چہر رہا میری بات سنے نا شیعوں کے احادیث میں اختلاف ہے وہ شیعوں کے احادیث میں اختلاف ہے ہم تفسیر کے احادیث کے مطالق بات کر رہے ہیں تفسیر کے احادیث آپ لوگوں کے پاس کہاں ہیں یہ کہتا ہے شیعوں کے احادیث میں آپس میں اختلاف ہے جنرل جتنے بھی حدیث ہیں یہ اور موضوع ہے آپ کے پاس تفسیر کی کتنی ہے آپ بتا دیں فرقار دعا جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے پرامین آپ کے پاس تفسیر کتنے ہیں آپ بتا دیں میں باہر نہیں نکلنا چاہ رہا تھا حضور میں باہر نہیں نکلنا چاہ رہا تھا میری باس کنے آپ اپنا نہیں دکھا سکتے آپ پوچھتیں کشیوں کے پاس کتنا ہے مالیا نا مالیا آپ کے پاس نہیں ہیں نہیں میری بات سنیں نا بات ہو لی نہیں دیں میں نے کہا چلے بالفرض آپ کی ہم مانتے ہیں اگر ہم نے ضائع کر دیا تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہم نے ضائع کی ہے آپ کے بقول کیا چاہتے ہیں الحمدللہ ہم نے ضائع نہیں کیا دیکھیں اب آپ الحمدللہ ہمارے آئیمہ نے جتنا احتمام کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان کو اکٹھا کرنے سے الحمدللہ موجود ہے کتابوں میں آپ ہن سے نا چلیں ٹھیک ہے آپ پھر وہ اطول دے دیں گے گفتگو کو تو چلیں آپ نے کہا ہم نے ساکرمائی جلی الزامن آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے کتنا محبوب کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے اس سے استدلال نہیں کرنا چاہئے اس سے تو آپ کے اگر ہم نے چلے استدلال آج سے تو آپ کی مفسرین نے بھی استدلال کیا ہے جو میں نے بھی دو حوالے دی اس سے تو آپ نے مفسرین نے بھی استدلال کیا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایسے اگر اقلا ٹھیک ہے میرا ایک توال ہے آپ سے اگر اقلا قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک لئے کئی جگہوں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن جو ہے اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ جلال انہیں اس طرح قرآن مجید قرآن مجید کے حوالے سے اور بھی چیزیں بیان فرمائیں اب اقل یہ کہتا ہے دیکھیں اگر آپ اقلا ایک سوال میں آپ سے کرنا بھی چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے اس کتاب کو لوگوں کی رہنمائی کے لئے نازل فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ جلال جو آ کر وزاد کرے جو نبیہ کے وزاد کرے کہ جی سرہ ہمارے آقا جو سہان صبح اللہ علیہ وسلم نے بتایا قرآن نے بتایا کہ زبور کے اندر انجیل کے اندر یہ جو اس کے علاوہ جو دیکھتورات کتابیں ہیں اس مانی ان کے مانے مولو نے تحریب کر دیا ملاوٹ کر دیا اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اس میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ قرآن ہے اور یہ کہا یہ رب کا کلام ہے تو اب اس کتاب کے بعد کی نئی کتاب نہیں آنی ہمارے نبی آخری ہیں آپ کے بعد کی نئی نبی نہیں آنا کہ جو آ کے ہمیں بتائے دیکھیں اب اکل بھی کہتا ہے کہ جس کتاب کو اللہ تعالیٰ لیہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائے حضر لیلناس جو ہے حضر لیل متقین جو ہے اور جو لوگوں کی رہنماء کتاب ہے کیا اس کے بعد کتاب بھی نہیں آنی تو کیا اس کتاب کی تحفظ کا کوئی احتمام بھی نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے تحفظ کا جو ہے وہ سمہ کہ وہ نہیں لیا کہ یہ کتاب ایسی چھوڑ دی کہ جو چاہے اس میں ملابت کر لے جو چاہے اس میں تحریف کر لے جو چاہے اس میں نکال کے اپنی طرح سے ڈال دے اور کہیے قرآن ہے اور اس کتاب پر جس کو اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنایا ہے اور نازل کیا ہے اور لوگ اسی سے جو ہے وہ کیسے بھی رہنمائی حاصل کریں گے اور یہ موتور کیسے ہوگی اور جس کو اللہ نے سمسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہو اور اس کتاب کا جو ہے وہ احتمام بھی نہ کیا گیا ہو تحفظ کا اور اس کی جو ہے وہ درستی کے لیاز سے اس کی جو ہے وہ ہر اعتبار سے حفاظ سے لیاز سے احتمام بھی نہ کیا گیا ہو یہ اکل بھی نہیں مانی چلے میں مانے میں نے مانا کہ لہو کا جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے باقول کے مجدہ جو ہے وہ سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں ہے علاقہ پیچھے سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہو رہا پیچھے ذکر کا ذکر ہو رہا ہے وہ ذکر سے مراد قرآن ہے تو کبھی تعلیلہ کرینہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر لہوز سے مراد جو ہے وہ ذکر ہے اور اس کے علامہ اور بھی آیات بجینات موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے اندر فرمایا کہ قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے اور اس کے علامہ اور آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اشارت فرمایا تو یہ آیات جو ہیں اس بات کو بتاتی تو ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے تحبوز کا اللہ نے اتمام کیا ہے کوئی اپنی طرف جسے نتال نہیں سکتا نہیں ڈال سکتا ہے تو یہ آیات کو اکل بھی اس چیز کو ماننے پر مجبور ہے کہ ہم اس کتاب کو جو ہے وہ محفوظ مانیں اگر محفوظ نہیں مانیں گے تو آپ بتائیں مجھے ہم سلام کو مانتے ہیں تو مستشریف کتر یا غیر مسلموں کے کہے کہ بھائی آپ کے دینِ سلام کا جو بنیادی مخص قرآن ہے وہ قرآن ہی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اور وہ ہی محفوظ نہیں پھر تو جب وہ محفوظ نہیں تو اسے نکلنے والا تدین کیسے محفوظ اس کی تبلیغ کر رہے ہیں اگر کوئی غیر مسلم اٹھ کے آپ سے کہے تو کیا کہیں گے آپ تو میرے بھائی ہم کہتے ہیں کہ قرآن یہ جو ہمارے پاس ہے یہ محفوظ ہے اب اس کی تشریحات اس کی تفسیرات جو ہیں وہ ہمیں احادیث سے ملیں گی اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال بھی ملیں گے اور آنکھا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض آپ کے صحابہ آپ کی اہلِ بیعتِ اطحار کہ جو ہی امت سے پہنچا تو قلصرکار علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے صحابہ کو اپنی اہلِ بیعتِ اطحار جو ہیں ان کو امت کے لیے یہ رہنما بنایا ہے اچھی ایسی ہے نہیں تو پھر مجھے آپ بتائیں ہم اپنا ایمان کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اور کسی غیر مسلم کو دین کی تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں جب وہ ہم یہ بات کہیں بھئی آپ کی بنادی کتاب بھی محتوظ کوئی محفوظ نہیں تو آپ کا دین کیسے محفوظ ہو سکتا ہے یہ اقل بھی نہیں میرے پیاری بھئی مانتی اقلا نقلا دونوں چیزیں یہ بات جو ہے وہ سمجھنے کے لیاسے موجود ہیں کہ بھئی قرآن محفوظ ہیں ہتم بات آپ کی جی جی آپ فرمائیں دیکھیں عزیزوں انہوں نے باطن قرآن کے متعلق ہم نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں جس طرح جاہر قرآن اہم ہے اس طرح اس کا باطن بھی اہم ہے اور ہم نے کہا سنت بھی اسی طرح اہم ہے یہ صرف قرآن نہیں اسلام صرف قرآن نہیں ہے صرف قرآن اگر مان لو تو یہ سب قرآن یہ الفاظ جو ہے مل گئے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سے پہلے تشریف لائے پہلے معلم قرآن آیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان پر قرآن نازل کیا وہ رون ہے آہستہ آہستہ قرآن پڑھایا ہے سکھایا ہے قرآن کے تفسیر کے احادیث ان کے پاس کل کتنے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کے پاس ہے وہ اسرائیلیات ہیں جیسے ان کے اپنے علماء نے کہا ہے کہ وہ یہود و نصارا کے اور اہل کتاب کے کفریات ان لوگوں نے اپنے کتاب در رمعصور تفسیر ابن ابی حاتم رازی تفسیر تبری وغیرہ میں جمع کیا ہے تفسیر معصور تفسیر مروی کے نام سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے عزیزو جس طرح قرآن کا ظاہر اہم ہے قرآن کا باطن اہم ہے میں آپ کے خدمت میں دکھانا چاہتا ہوں اتقان الاتقان لسیوتی جز نمبر ایک چاپدار الفکر یہاں پر اتقان تفسیر کے تفسیر کے مطالق بات کرتے ہیں کہ تفسیر قرآن مجید نوء ثامن و سبعون اتتروی نوء میں قرآن مجید کے تفسیر کے مطالق وہاں پر فرماتے ہیں کہ سب سے جو بہترین تفسیر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سویتی صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تفسیر ہمیں پہنچی بہت کم ہے فَلْأَصْلُ الْمَرْفُوعِ مِنْهُ فِي غَایَةِ الْقِلَّةِ پھر کہتا ہے کہ نہیں صحیح تو دور کی باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے وہ غایت قلت میں ہے ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا پھر کہتا ہے وہ آخر میں میں آپ کو دکھاتا ہوں جتنی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ میں اتقان کے آخر میں لے کرتا ہوں جتنے احادیث لے کرتا ہے نا اتقان کے آخر میں وہ بہت کم ہے اس میں سے صحیح حدیث جو ہے شاید دس پندرہ حدیث بھی نہیں ہیں ان کے پاس تفسیر میں تو بات یہ ہے مثلا یہی آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُنُ اس کا کیا تفسیر کیا ہے کیا ہم نے اس کا تفسیر یہی ہے کیا ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے یہ ایک قول ہے دوسرا قول ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے ذکر کا مطلب ہے میں نہیں معلوم اس سے کیا مراد ہے ذکر کا مطلب ہے میں نہیں معلوم اس سے وَلَهُ لَحَافِظُنُ یہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پر لڑتا ہو یا نبوت کی طرف پر لڑتا ہو کہ نبوت کا حفظ کریں گے کس کی طرف ہمیں نہیں معلوم اس کا ہم نے ذکر نازل کیا ذکر سے مراد قرآن ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں جیسے اس طرح ہے عزیزوں تو اس میں کئی احتمالات ہیں یہ ادعا کر رہے ہیں ابھی پکا ادعا کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اپنا تعصب جس طرف متوجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو یہ کامل ثابت کر دیں دلیل کئی سے بھی مل جائے چاہے وہ دلیل غیر واضح ہو لیکن انہوں نے زبردستی اس کو ایک ہی وجہ کو آپ کو منوانا ہے تو اگر یہاں پر ہمارے پاس حدیث ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کے ساتھ بلکہ یقینی سنت کے ساتھ تو بات ختم تھی بات ختم طبعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر کو اچھی طرح جانتے ہیں جس میں کسی قسم کی تشابہ نہیں ہیں یہ پورا قرآن سے برا ہوا ہے پورا قرآن بھائی بسم اللہ سے لے کر سین و ناس تک ایسے آیت کم ہیں جس میں احتمالات کم نہیں ہیں یہ یاد رکھیں اچھی طرح سے احتمالات نہیں ہیں بہت کم ہیں مفسرین متحیر ہیں سرگردہ ہیں قرآن کی تفسیر میں جتنا یہ تفسیر کرتا ہے اتنا ہی قرآن کی تفسیر میں یہ زیادہ سرگردہ ہو جاتے ہیں معانی ان کو سمجھ نہیں آتے یہ جو شخص جس نے قرآن میں تحقیق کی وہ تفسیر پڑھا ہو تفسیر کی دروس میں شرکت کی وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ قرآن ایک ایسا کتاب ہے کہ انسان کے ذہن سے بہت اجنبی ہے اچھا تو یہاں پہ تفسیر کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے اور یہ زیادہ زیادہ ان کے پاس کیا ہے نہ حدیث ہے ان کے پاس نہ آیت ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کیا ہے اقلی دلیل ہے اقلی دلیلیں کہا ہیں کہ یہ تو اللہ کا آخری کتاب ہے اللہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو پر دین تو اسی سے نکلنا ہے تو پر کیا ہوگا میرے بھائی میرے بھائی تو پوری دین کے لئے کیوں نہیں کہتے ہیں پوری دین کے لئے کیوں نہیں کہتے ہیں قرآن آخری کتاب ہے اس کی حفاظت ضروری ہے سنت آخری سنت ہے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے میرے معزز ناظرین میں آپ کے خدمت میں ایک بہت ہی اہم بات پیش کرنا چاہتا ہوں میں شاید مجھے یہ فل پیش کرنا پڑے گا اگر آپ اجازت دیں تاکہ تاکہ کتابیں اور متون آپ کو اچھی طرح سے نظر آ جائیں اگر آپ اجازت دیں تو مجھے بعض دفعہ فل پیش کرنا ہوگا تاکہ متون میں آپ کو دکھا دوں اور وہ ہے میرے معزز ناظرین یہ ہے یہ بات کہ ہمارے جماعت مخالفین یہ دعا کرتے ہیں ان کے پاس حدیث بہت ہے ٹھیک ہے نا ہمارے پاس جو شخص چاہتا ہے کہ ہم شیعوں کے پاس حدیث تفسیر میں جا کے دیکھیں کتاب تفسیر والبرہان وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں احادیث آئیم اے حدات معصومین علیہ السلام سے ہے شیعوں کا عقیدہ یہ ہے دنیا جانتی ہے کہ ہر امام کی حدیث وہ اللہ کی حدیث ہوتی ہے نا صور رسول کی حدیث ہوتی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار رینبیاء کی حدیث ہوتی ہے وہ اللہ تعالی کی حدیث ہے مہ انتقو عنی الہوائن کی تعداد میں تفسیر ہے تفسیر برحان میں جا کے دیکھیں اب میرے محترم یہ بات انہوں نے نکتہ بہت اچھا چڑھا ہے میرے محترم محاور اور مناظر نے وہ نکتہ یہ ہے کہ یہ دین تو آخری دین ہے قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والی تو اگر اس قرآن کی حفاظت نہ کیا جائے تو پھر یہ تو دین بیجنے کا فائدہ کیا قرآن تو چینج ہو گیا قرآن تو تبدیل ہو گیا قرآن میں کمی بیشی ہوگی تو پھر آنے والے نسلوں کی ہدایت کیسے ہوگی بات ان کی بالکل صحیح ہے لیکن یہاں پہ ان کے غلطی ہے کہ یہ صرف قرآن کے متعلق نہیں ہے یہ سنت کے متعلق بھی ہے یہ قرآن کی صرف الفاظ کے لیے نہیں ہے قرآن کے باطن کے لیے بھی ہے عقائد حقہ کے لیے بھی ہے کہ لوگ قیامت تک صحیح عقائد صحیح سنت صحیح شریعت یقین کے ساتھ یہ کہاں سے لے لیں عزیزوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کچھ کتابیں یہ ملاحظت فرمائیے اگر میرا وقت آپ کا وقت لے لوں تو دس بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ تحمل سے کام لیں پھر آپ جتنی مرضی ہو آپ میرے بعد ٹائم لے لیں میرے معذر ناظرین کتابیں جامعہ العلوم والحکم تعالیفو ابو الفرج الاسبہانی فی شرح خمسین حدیث من جوامع الکلم یہاں پہ ملاحظت فرمائیے صفحہ نمبر بتیس میں وانعبی داود ابو داود جو سننے ابو داود کے مصنف ہیں ان کا قول ہے ایک منٹ ان کا فرمان ہے کہ نظرتو فی الحدیث المسند فہو اذا اربعاتو آلافو حدیث میں نے مسند حدیث کی طرف دیکھا ہے وہ صرف دنیا میں چار ہزار حدیث ہیں ہمارے پاس مزید ملاحظت فرمائیے کتاب کتاب النکت کتاب النکت علی ابن الصلاح النکت علی کتاب النکت علی حافظ ابن حجر الاسقلانی یہاں پر صفہ نمبر دو سو ننانوے میں وہ فرماتیں ہیں فقد ذکر عبو جعفر محمد بن الحسین البغدادی کتنے ہیں چار ہزار چار سو حدیث ہیں ٹھیک ہے نا وہ اس زمانے کی بات ہے پرانے زمانے کی بات ہے یہ کتاب سلسلت الاحادیث الصحیحہ کہ اس کی محمد ناصر الدین الالبانی کی جنہوں نے کوشش کی ہے کہ ایک ایسا جامع کتاب لکھ دیں کہ اس میں پورے سب احادیث سیعیہ کو جمع کریں یہ اس کا آخری جلد ہے آخری جلد نمبر سات ہے یہاں پر ملاحظت فرمائیے آخری جلد نمبر سات میں اس کی جو سب سے آخری حدیث ہے چار ہزار پینتیس ہے چار ہزار پینتیس آخری حدیث جو اس کو ملا ہے ملاحظت فرمائیے کتاب سیر وعلا من نبلہ تعلیف الذہبی جزع الحادی عشر چاپ معصصت الرسالہ یہاں پر احمد بن حنبل کے حیات میں صفحہ نمبر ایک سو ستتر میں آگے جا کر صفحہ نمبر ایک سو ستاسی میں وہ کہتا ہے کہتے ہیں کہ ابو زرعہ نے کہا کہ ابو زرعہ نے احمد کے بیٹے سے کہا اس نے ابو کا یحفظو الف الف حدیث تیرے والد کو ایک ملین حدیث افضے ہیں ایک ملین حدیث بھلے زہبی کہتے ہیں کہ یہ حکایت صحیح ہے لیکن وَكَانُ يَعُدُّونَ فِي ذَلِكَ الْمُقَرَّرُ وَالْأَثَرُ وَفَتْوَةَ تَابِعِ وَمَا فُسِّرُ وَنَحْوَ ذَلِكَ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث یہ بات صحیح ہے لیکن یہاں پر ایک ملین سے مراد کیا ہے اس میں مکرر بھی ہے اس میں تاریخی احوالجات ہیں اس میں تفسیر ہے اس میں اقوال صحابہ اقوال تابعین سب شامل ہیں سب شامل ہیں اس کو ایک ملین وَإِلَّا وَإِلَّا فَالْمُتُونُ الْمَرْفُوعَ الْقَوِيَّ لَا تَبْلُغُ عُشْرَ مِعْشَارَ ذَلِكَ جو ہمارے پاس جو حدیث موجود ہیں عُشْرِ مِعْشَار اس کا وَنْ هَنْرِتْ بھی نہیں بنتا اس کا وَنْ هَنْرِتْ ایک ملین کا وَنْ هَنْرِتْ کتنا ہے بھئی دس ہزار کہتا ہے دس ہزار بھی ہمارے پاس احادیث ہے مرفوعہ نہیں ہے یعنی جس حدیث کی سنت ہو دس ہزار حدیث بھی نہیں ہے ملاحظہ فرمائے کتابِ ارشاد الساری حافظ ابن حجر اسقلانی کی وہ کہتے ہیں کہ بخاری میں کھل کتنے حدیث ہیں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ وَالْخَالِصْ مِنْ ذَلِكَ بِلَا تِقْرَارَ أَلْفَا حَدِیث وَسِتْمِعَ وَحَدِیثَانَ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ بخاری میں بغیر بَالْفَا حَدِیث بغیر بغیر تکرار کے بغیر تکرار کے جو حدیث ہے مارے پانس دو ہزار چھے سو دو پورے بخاری میں کہ اگر آپ بخاری کے حدیث کو لے لیں دو ہزار چھے سو دو اچھا کتاب التقریب والتحصیر لمعارفت سنن البشیر النظیر ابن نووی صاحب کی یہاں پر ملائزہ فرمائیے وَجُمْلَةُ مَا فِي الْبُخَارِي سَبْعَ تَعْلَافُ وَمِعْتَانَ بخاری میں کل سات ہزار دو سو کے حدیث ہیں وہ لیکن مکرر ہیں تکرار ہیں تکرار کو حض کرو تو چار ہزار بچ جاتے ہیں وَمُسْلِم بِسْقَاتِ الْمُقَرَّرُ مسلم میں بھی مکرر احادیث کو ڈراب کر دیں تو چار ہزار بنتے ہیں چار ہزار اور چار ہزار کتنے آٹھ ہزار ملائزہ فرمائیے کتاب صحیح مسلم مسلم کے کل کتنے احادیث ہیں یہاں پہ نمبرنگ ہے صدقی جمیلالطار نے نمبرنگ کیا اس کے آخری صفحہ میں جو مسلم کی احادیث ہے اس نے ڈراب کیا مکررات کو ڈراب کیا ریپیٹیشن کو ڈراب کیا تین ہزار تینتیس حدیث ملائزہ فرمائیے کتاب صحیح مسلم کے آخری حدیث ہے تین ہزار تینتیس سات ہزار حدیث میں سے تین ہزار بچ گئے اب میرے معزز ناظرین یہ کئی آپ کتب میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم کے تین ہزار حدیث ہیں اچھا اب بخاری مسلم کو بخاری مسلم میں مکرر ہے نا بخاری میں مثلا دو تین ہزار حدیث ہیں مسلم میں دو تین ہزار حدیث ہیں اب ان میں آپس میں بھی مقرر ہے یعنی اسی حدیث کو جو بخاری نے لائے مسلم نے بھی لائے اب ان میں سے اگر مقررات کو حضر کریں تو ان کے پاس صحیح ہے ان میں کتنے حدیث بچتے ہیں ملاحظہ فرمائی عزیزوں یہ صحیح مسلم صحیح مسلم ہے معاف کہیجئے یہ کتاب اللولو والمرجان کتاب اللولو والمرجان فی متفق فیہ الشیخان شیخان جو احادیث شیخان نے دونوں نے روایت کیا اس پہ ہے جزہ اول یہاں پر ملاحظہ فرمائی وَلَا عَلَمْ كِتَابًا جَمْعَ فِيهِ مُؤَلِّفُ الْحَادِثَ الْمُتَفَقِ عَلَيْهَا کہ میں نے کسی کوئی دنیا میں ایسا کتاب نہیں ہے کہ احادیث جو متفقن علیہ ہے بخاری مسلم کے درمیان دونوں کو جمع کیا ہو اچھا صرف یہی کتاب ہے اچھا وہ کہ اس کتاب میں کتنے احادیث آگئیں بھائی صاحب بخاری مسلم دونوں کو جب جمع کیا اس میں سے مقررات حض کیا ہے ایک ہزار تین سو اٹھا سٹ فَكَانَ جَمِعُ عَحَادِثِ الْكِتَابِ ایک ہزار تین سو اٹھا سٹ ان سب باتوں کو چھوڑ دیں عزیزوں ہم نے جو حساب کیا ہے کہ بخاری میں کتنے احادیث ہیں مسلم میں کتنے احادیث ہیں اور ان میں کتنا منفرد ہے بخاری نے روایت کی کتنا مسلم نے روایت کی ملاحظہ فرمائی احادیث بخاری بغیر تقرار کے دوہزار ساتھ و دو ہے احادیث مسلم بغیر تقرار کے تین ہزار تنتیس ہے ان میں دونوں میں مجموع پانچ ہزار سات سو پنتیس بنتے ہیں ان میں سے جو دونوں نے متفقن روایت کیا ہے دوہزار چھے ہیں دوہزار چھے بخاری وہ احادیث ہیں جو ان میں آپس میں متفق ہیں مسلم کے منفردات جو بخاری نے رواید نہیں کیا 1027 ہے بخاری کے منفردات 696 ہیں ٹھیک ہے جمع و معافظ صحیحین بخاری مسلم میں جتنے حادث ہیں ان سب کو ملا دیں دو ہزار چے ہے دو ہزار چے متفق انعلی ہے 696 منفردات بخاری کے 1027 منفردات ہیں مسلم کے سب 3729 بنتے ہیں 3729 حدیث بنتے ہیں لیکن یہ بھی زیادہ ہیں اچھا اب آپ کے خدمت میں عرض کریں کہ ان کے علماء نے ان کے علماء نے بہت طوزی دیا کہ بخاری اور مسلم کے باہر جو سیادیس ہیں لیکن وہ کم ہیں وہ کم ہیں یہاں پر ایک کتاب ہے ہمارے دور میں لکھی گئی ہے کہ ایک محدث صاحب ہیں انہوں نے کوشش کی کہ ان کے سب حدیث کو جمع کریں یہ کتاب ہے معالم السنة النبویہ وَهُوَ خُلَاصَةُ عَرْبَعَةَشْرَ كِتَابًا ہی اُصُولُ كِتُبِ اَهْلِ السُنَّةِ شیخ صالح احمد الشامی نے یہ کتاب لکھی ہے چابدار القلم یعنی ان کے جو چودہ کتابیں ہیں سحاہ ستہ ہیں اس کے علاوہ مسلم احمد بن حنبل ہے مسلم بزار ہے معجم کبیر معجم صغیر معجم اوسط معجم کتاب مسلم اعبی علام موصیلی اس طرح جو کتابیں ان کو جمع کیا ہے انہوں نے اچھا اس کتاب چپی ہے سنہ 2015 میں یہاں پر ملاحظہ فرمائیے وَسَيَدُمُ حَادَ الْكِتَابِ بَيْنَ دَفْتَيْهِ یہ کتاب جو ہے تمام احیر کتب حدیث کا خلاصہ ہے خلاصةً وَافیةً لِلْكُتُبِ الَّذِي سَبَقَتْهُ جَمِعَهَا یہ تمام کتب حدیث کا خلاصہ ہے تمام جتنے احیر دنیا میں ہے اس نے جمع کیا وَلِذَا سَمَّيْتُهُ مَعَالِمَ السُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ میں نے اس کو معالم سنت النبویہ نام رکھ دیا اس کے مسادر کون ہے مسادر یہ ہیں عزیزوں چودہ کتابیں ہیں ان کے موتا مسنت جامع بخاری جامع مسلم سنن ابی داود سحی بن حبان سنن کبراء بیحقی یہ کتابیں ہیں بھئی چودہ کتابیں کہتے ہیں ہمارا حدف یہ ہے کہ ہم اس کتاب میں تکرار کو حضف کریں ریپیٹیشن کو حضف کریں ریپیٹیٹیف احادیث نہ ہو ریپیٹیٹیف احادیث کو حضف کریں تو جو بچ جاتا ہے جو بچ جاتا ہے وہ آپ کے خدمت میں پیش کریں ٹھیک ہے نا کہ ایک حدیث ایک دفعہ آیا تو دوسری دفعہ اس کو تکرار نہ کریں اچھا وَالْمَقْصُود بِالْحَدِيثِ الْوَاحِد حدیث واحد سے کیا مراد ہے حدیث واحد سے یہ مراد ہے هو ما رواه احد الصحابہ وَتَكَرَّ ذِكْرُهُ فِي الْكِتَابِ الْوَاحِدِ اَوْ فِي الْكُتْبِ اَكْثَرَ مِن مَرَّةِ مثلاً وہ حدیث ہے جو ایک صحابی نے روایت کیا اور مختلف کتب میں اس کا تکرار ہوا ہے وَلَوْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثِ اگر وہی حدیث دوسرے صحابی سے روایت کی گئی تو اس کو حضف نہیں کریں گے مثلاً ایک ہی حدیث ایک ہی لفظ ہے دو صحابی نے روایت کی تو دو اس کو دو دفعہ لائیں گے اگر ایک صحابی سے تین دفعہ روایت کی گئی تو اس کو ایک دفعہ لائیں گے تین دفعہ نہیں لائیں گے سمجھ میں آئینا بات آپ کو اس طرح جو اس نے کیا ہے کہتے ہیں تمہارے کتب میں جو مجموعہ حدیث ہیں ایک لاکھ چودہ ہزار ایک سو چورانوے ہیں لیکن مجموعہ اس مقرر حضف کرنے کے بعد اٹھائیس ہزار چار سو تیس لیکن یہ اٹھائیس ہزار چار سو تیس کس طرح سے ہے یہ اٹھائیس ہزار چار سو تیس اس طرح ہے کہ اس میں صحیح بھی یا ضعیفی یا سب بھی ہے لیکن اس کے علاوہ وہی حدیث جو ایک صحابی نے روایت کی ابو حریرہ نے بھی روایت کیا زید بن عرقب نے بھی روایت کیا مالک ابن عرقب نے بھی روایت کی تو اس کو تین دفع لے گا ہے تو اس میں تکرار ہے لیکن اگر اس تکرارات کو حضف کیا جائے ایک منٹ میں ابھی ایک منٹ مجھے ٹائم دے دیں ایک دو منٹ مجھے ٹائم دے دیں میں ابھی آخر تک پہنچ رہا ہوں یہاں پہ کہتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس جو کتب ستہ ہیں اس کتب ستہ کے علاوہ باہر اس سے صحیح حدیث بہت کم ہے اچھا تو اس کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ ثابت کیا کہ کتب ستہ کتب ستہ جو ہے کتب ستہ جس کے باہر صحیح حدیث نہیں ہے تو جب ہم چودہ کتب کو لے کے آتے ہیں چودہ کتب کو لے کے آتے ہیں تو اس قول المناسب اجتمعت ہاں دل کتب الاربات عشر یہ چودہ کتب تمام صحیح حدیث کو اپنے حاتے میں لے لیتا ہے اچھا ملاحظہ فرمائیں پھر وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر تیرہ میں مقدم ہے میں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک لاکھ چودہ ہزار سے احادیث کی تعداد ضعیف وغیرہ کی تعداد دو اٹھائیس ہزار چار سو تیس کیسے بنی ہے یہ کیسے بنی ہے کیونکہ ہم نے ایک حدیث جو مقرر ہے مختلف کتب میں مختلف آسانیت سے اس کو حذف کیا تکرار کو لیکن اگر ایک حدیث مختلف صحابی سے مروی ہے تو ہم نے اس کو بار بار لے کے آیا ہے اچھا بہلے لیکن بَعْدَ جَمْعِ الْأَحَادِیثِ مِنْ هَذِهِ الْكُتُبْ سَنَجِدُ أَنفُسَنَا أَمَامَا أَحَادِیثًا احادیثَ كَثِيرَةً احادیثَ كَثِيرَةً يُمْكِنُ الْإِسْتِغْنَاؤُ عَنْهَا بِسَبَبِ تِقْرَارَ او غیرہا لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس نے فرماتے ہیں کہ جب ہم اٹھائیس ہزار تک پہنچے تو اس میں بھی تقرار بہت ہے بہت سارے احادیثیں ایک حدیث کو مثلا چار پائنچ صحابی نے روایت کیا دس صحابی نے روایت کیا تو اگر ہم اس کو ہٹھا دیں حذف کر دیں تو یہ ہمارے فائدے میں ہے کہ خالص حدیث میں تقرار نہ ہو لِذَا كَانَ لَابُدَّ مِن خُطَّةٍ يَتُمُ الْإِنطِفَاعَ عَلَعَسَاسِهَا لیکن اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ اگر ایسا قدم اٹھائیں کہ اس میں سے بھی تقرار حذف کریں اچھا تو وہ آ کے وہ پیار کیا کرتے ہیں اس میں سے بھی احادیث حذف کرتے ہیں احادیث حذف کرتے 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 مثلا وہ مثال دیتے ہیں کہ میں نے کون سے احادیث حذف کیا ہے اس کے بعد وَقَدْ أَتَدْ هَا دِتْ طَرِيقَ فَتَلْخُسُ عَدَدُ الْأَحَادِیث ثمانیہ وعیشین الف ثمانیہ وعیشین الف واربعمائن وثلاثین لیس بحر ثلاثمائہ وتسمائمائہ وواحد وعیشین وہو عدل احادیث حذر کتاب کہتے ہیں اس اٹھائیس ہزار احادیث میں سے اٹھائیس ہزار احادیث میں جب ہم نے تقرار ختم کر دی تو ہمارے پاس کتنے بچی ہیں کل احادیث بچی ہیں تین ازار نو سو اکتیس پوری دنیا میں ان کے پاس اتنے احادیث ہیں پوری دنیا میں ان کے پاس جو حدیث ہے ان کے تقرار اٹھا دیں نا تقرار کہ مختلف صحابہ نے روایت کیا اس میں سے تقرار اٹھائیں مختلف افراد نے صحابہ سے روایت کیا الفاظ ایک ہوں تقرار اٹھا دیں اس میں سے ریپیٹیشن اٹھا دیں تین ہزار نو سو چار ہزار بھی نہیں بنتے تین ہزار چار سو چار ہزار بھی نہیں بنتے تے کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزوں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک عقلی دلیل ہے دلیل ان کی بہت اچھی ہے دلیل ان کی بہترین ہے انہوں نے کہا کہ عقلی دلیل ہمارے پاس وہ عقلی دلیل کیا ہے عقلی دلیل یہ ہے میرے معزز ناظرین عقلی دلیل یہ ہے کہ قرآن تو آخری کتاب ہے پیغمبر تو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے شریعت تو آخری شریعت ہے اگر قرآن کی حفاظت نہیں کیا جائے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے اسی طرح سنت بھی آخری سنت ہے شریعت بھی آخری شریعت ہے اور عقائد بھی آخری عقائد ہے ان سب کے حفظ کی ضرورت ہے ان سب کے حفظ کی ضرورت ہے اور اس سب کا حفظ نہیں ہو سکتا کوئی بھی طریقے کار نہیں ہے کہ قرآن بھی محفوظ رہے قرآن کے معانی بھی محفوظ رہے سنت بھی کمی کاستی سے محفوظ رہے کسی قسم کا تغییر مگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر دور میں ہر زمانے میں ایک ایسا شخص ہو جو بلکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے بلکل انہی کے عصمت کا حامل ہے بلکل انہی کے علوم کا حامل ہے بلکل انہی کے معجزات کا حامل اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا وَإِلَّا ہمارے پاس جو کچھ ہے جو کچھ ہے میں نے دیکھا ہے نا آپ کو یہ کہتا ہے کہ قرآن کامل ہے تو سنت کا کیا کرو پوری سنت تمہارے تینہزار نو سو حدیث ہیں تینہزار نو سو حدیث تفسیر قرآن میں تمہارے پاس تو حدیث ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا تو کہنے کے مقر عزیزو تو عقلی دلیل جس بات پر دلالت کرتی ہیں امامت اہل بیت طاہرین علیہ السلام پر اب میں نے بہت بات کی اب میرے بائی کو وقت دیتا ہوں کہ وہ جتنی مرضی چاہیں گفتگو میں نے کلنبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی میں آپ نے کہا تھا کہ میری گفتگو سے میں بولیے گا نہیں لیکن آپ کافی زیادہ جو ہے نا وہ اپنی ہمارا جو پوائنٹ تھا اس سے ہٹ گئے تھے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ یہ گفتگو کے اندر جانے میں بولیوں تاکہ آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے تسلی سے گفتگو کر لی نہیں دیئے گا میں نے یہ سوچا ہے کہ جتنی آپ نے گفتگو کرنی ہے وہ آپ کر لیں اس کے بعد جو میں اپنی گفتگو ہے اس کو بیان کروں گا مدبانہ عرض ہے کہ آپ بالکل ہی موقف سے اور موضوع سے بالکل ہٹ گئے ہیں بات ہماری قرآن کے اوپر چل گئی ہے قرآن کا باطن بھی بڑا اہم ہیں اس کے بغیر پتارہ اس کے بغیر بھی نہیں اور آپ چلے گئے احادیث کے اوپر سوالانکہ ہم نے بھی تقابل کیا ہے اہل تشیع اور اہل سنت کے کتب احادیث کا جو زخیرہ ہے اس کے اندر کیا تقابل تقابل جائزے ہم نے بھی کی ہیں کہ آپ کی جو بنیادی کتب احصول اربع ان کے اندر کتنی تعداد ہے ہماری سیاسیتہ ہے اس کے اندر کتنی تعداد ہے آپ کی اوصول اربع کے باہر کتابیں ہیں باہر الانوار ہے وسائل شیعہ ہے دیگر کتابیں ہیں ہماری بھی ہیں مصنفی بن نبی شہبہ ہے مصنفی عبد الرزا کے الموجب القبیر ہے سبھی ہماری بھی ہیں تقابل کریں تو ہم نے بھی تقابل کر کے رکھا ہوا ہے لیکن ہم اس طرف جان نہیں دے کیونکہ ہم اگر اس طرف جائیں گے تو ہمارا جو بنیادی ایک ہمارا موقع وہ ہمارا نقطہ نظر اس پر بات کر رہے ہیں ہم اسے بالکل ہٹ جائیں گے پہلے میری آپ سے آپ کہنے چاہ رہے ہیں ٹھیک قرآن کا ظاہر اہم ہے باطن بھی اہم ہے پہلے آپ ظاہر کو تو کامل مانے ہیں کہ آپ جو ظاہر فیلال دو گرسوں میں ہمارے پاس ہے وہ کامل ہیں جو بجیسنا جواب دے دیں تاکہ ہم بات ظاہر کتنی قرآن کی کر رہے ہیں باطن کی طرح چلے گے حدیث کی طرف چلے گے حدیث اتنی ہیں ہماری بہاری کے اندر تو قطاب و تفسیر باندھا ہوا ہے بقاعدہ صورتیں لکھی ہیں ان کی آیات کی سرکار علیہ السلام کی زبان سے تفسیر بھی لکھی ہوئی ہیں تو آپ کی اصولِ قافی کا بھی کانے مطالع کی ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا ہے تو اگر ہم اس طرف جائیں گے تو بلکل موضوع سے ہٹ جائیں گے بات حدیث کی طرف چالی جائے گی اور اصولِ حدیث زخیرہ یا حدیث اس کے طرف چلی جائے گی بلکل ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے اس لئے میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اینا اب میری گزارش ہے کہ آپ اس موضوع پر ہی رہیے گا دوبارہ اس طرف نہ جائے کیونکہ میں بھی جاؤں گا تو بلکل ہم ہٹ جائیں گے اور سمجھنی ہے کہ ہم شروع کہاں سے ہو رہے تھے اور ہم کہاں جا کے ہو رہے ہیں اس لئے ماظرت آپ نے کافی لمبی گفت گئی تو اس میں نہیں بولا تاکہ آپ جو ہے وہ آپ کی تطاقال بھی نہ ہو جائے اس لئے اب میں نے آپ کو جو ہے وہ عرض کر دی ہے لیکن آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی قرآن کی اس آیت کو رہیتر کی آیت کے یہ دلیل نہیں بنتی ہے اور آپ کہہ رہے تھے کہ لاہو لاحافظون جو ہے اس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے تو میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھیں کہہ روی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کا ذکر بیان کیا ہے قرآن کا اب یہاں پر ہم میں بھی دیکھ رہا ہوں بابت یہاں پر نبی اقرام صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ذکر مر رہا ہے اور وہ جو آیت آپ پیش کریں جو میں اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں اس میں جو ہے وہ نظلنا کا ذکر نہیں ایک ذکر کرائی موجود نہیں وہ علیہ دا آیت ہے اب اس آیت میں آپ اگر غور کے دیکھیں کہ بے شکر ہم نے ذکر کو نازل کیا تو میں نے آپ نے کہا تفسیر کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ صحیح تفسیر پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو اسے بھی ایک بکر ہے کہ تفسیر قرآن بھی القرآن اس کے بعد تفسیر قرآن بھی حادث نبویہ کی درجات ہے تفسیر کے بھی تو میں نے اس آیت کی جو تفسیر کی تھی وہ تفسیر قرآن بھی القرآن کی تھی کہ اس ذکر سے مراد میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ دوسر جگہ پر جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ لفظ یوز کر کے استعمال فرما کے قرآن کو بیان کیا ہے تو یہاں پر بھی ذکر سے مراد قرآن اب یہاں پر لہو ہو کی زمین کا مرجع کیا ہے اب اس میں آپ بات کر رہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس میں سراحت نہیں ہے اس میں شک ہے یہ آپ نے حکمالات پیش کیے تو اس میں قوی کرینا یہ ہے کہ بھئی یہاں پر جب قرآن کا ذکر ہو رہا ہے تو مراد بھی قرآن ہے اب وہ کسری آیت آپ لے کر جو ہے اس سے صدرال کرنے ہیں کہ وہ زمین کا مرجع آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو یہاں پر آپ کے مفسرین نے جب اس آج کی تفسیر کی جو قمی کے میں نے حوالہ دیا اور آپ کی وہ تفسیر ہے تفسیر سافی اس کا حوالہ دیا اس نے جب لاحافظور کے تد کیا کہ من تحریفی و زیادتی و تغشیری و نقصان تو انہوں نے قرآن کو مراد دے کر اس کی تفسیر کی تو لہٰذا یہ جو مراد آپ جو آپ ایک قسم کی کچڑی بنا رہے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو لہٰذا یہ دلیل نہیں بنتی پیارے بھائی اس سے سورہ مقیامت کے اندر تو سراطن موجود ہے کہ وہاں قرآن کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جلال نے فرمایا ہے کہ یا پیارے حبیب آپ جو ہے وہ اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت نہ دے تاکہ آپ اس کو جلجلی یاد کر لیں کہ بشاک ہمارے اکری ہے کہ اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا اب اس میں تو سراطن ہے اللہ نے فرمایا جمع کرنا اب دیکھیں پیارے بھائی کہ قرآن ہمارے پاس جو موجود ہے میری بات اس کے حوالے سے کر لیں آپ ظاہر کو مانیں اگر آپ مانتے ہیں ظاہر کو بھائی میں جو قرآن دوگتوں میں موجود ہے یہ بلکل جو ہے وہ کامل ہے اس میں تحریف نہیں کمی نہیں پھر ہم باتن کی طرف جائیں گے پھر آن بھی اس کا کافی چھیڑیں گے انشاءاللہ بندانا چیز حاضر ہے جب آپ کہیں گے انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گی کوئی پرشان ہی نہیں ہے ہم اس پر بھی کلام کر لیں گے کہ باتن کا زخیرہ جو ہے وہ کس کے پاس کتنا ہے اس کے احتمام کتنا کیا گیا جب ہمارے ایمانیات کے ساتھ ہے تو ہم پہلے ظاہر کو تو ہم مانے نا کیا مانتے ہیں کہ جو ظاہر ضرورتوں میں ہمارے پاس موجود ہے یہ کامل ہے اس میں تحریف نہیں ہے اس کو مانتے ہیں بات اس کی ہو رہی ہے آپ باتنے کے طرف جا رہے ہیں پیارے بھی اترنا جائیں تاکہ تیم زیادہ لگیا تالے ہم دو پوائنٹ بتا لیں کہ ظاہر کو مانتے ہیں پھر ہم باتنی کرنے چلے جاتے ہیں ظاہر کو کامل مانتے ہیں آپ ختم ہو گئی آپ کو ختم ہو گئی کرنا چاہلے کہ ظاہر کو مانتے ہیں کامل آپ آپ مجھے وہ ساتھ حروف دکھائیں تو ہم مانیں گے وہ نہیں ساتھ حروف وہ جو جنہیں ساتھ اوپر پران اوپر وہی ساتھ حروف اچھا آپ میری باری ہے یا پہلے آپ بات پہلے آپ آئینا آپ آئینا پہلے یہ بات کر دیتے تو اتنی جو مارا آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا ضائع ہوا میں نے شروع میں رسلیا تھا وہ ضائع نہیں ہونا تھا ٹھیک ہے تو میں آپ نے یہ کرنا چاہ رہا شروع میں ہی کہ بھائی ایک ظاہر بھی ہمارے پاس حمیت کا حامل ہے باتن بھی ہے ٹھیک ہے ابھی ظاہر کی جب بات ہو رہی ہے تو اب باتن کے اوپر آپ نے بیس ملیت تکریبا لیپچر دیا میں نے نہیں بولا اس لئے کہ آپ ہی پتہ کلامی نہ ہو جائے تو پہلے یہ تو قبر ہو جائے کہ ظاہر کو آپ تسلیم کرتے ہیں کامل کا نہیں کرتے پھر باتن کی دریوی چلے جائیں گی انشاءاللہ ہم تو حاضر ہیں مولی صاحب آپ نے ایک اقلی دلیل لے کہا تھا نا اقلی دلیل کہ اقل کہتی ہے کہ آن کامل ہے آپ نے ایک آیت میں نے پہلے کہ جس طرح قرآن آخری کتاب ہے اس طرح سنت بھی آخری سنت ہے شریعت بھی آخری شریعت بلکل سنت بھی آرہی اس پر بات کریں گے وہ سننب اور علیہ کا ٹاپی سے بات کریں گے نا اس میں شامل آنا کیا ہے اقائد حقہ بھی آخری ہے اگر اللہ نے اگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے جو حقیقتاً لی ہے اللہ نے تمہارے نزدیک لی ہے اللہ نے ان آیات سے ثابت نہیں ہے جو آیات سے آپ استعلال کر رہے ہیں نہیں اللہ نے لی ہے لیکن اللہ نے اسی طرح شریعت کی بھی حفاظت کی ذمہ لی ہے اس طرح نے قرآن کے باطن کی بھی ذمہ داری لی ہے اقائد حقہ کا بھی ذمہ داری لی ہے اس طرح نہیں ہے کہ اگر قرآن کے الفاظ ہیں قرآن کے معانی نہ ہو تو دین کامل ہے نہیں قرآن کے الفاظ ہیں سنت مفقود ہے دین کامل ہے شریعت مفقود ہے شریعت میں ملاوٹ ہے بدعتیں ہیں تو دین کامل ہے نہیں یہ قرآن کا صرف الفاظ اگر اس کے ساتھ صحیح سنت کامل سنت کامل شریعت نہیں ہے دین کو کامل نہیں بناتی اللہ نے سب کی ایسا احتمام کیا ہے ذمہ داری لی ہے کہ سب سب کا بقاہ ہو سب کی حفاظت ہو اور وہ ہے میں نے ارز کیا آپ کی خدمت وہ صرف اس کا ایک ہی طریقہ ہے سنت بخاری سے وہ اس کی حفاظت ہوتی ہے نہ مسلم سے نہ حفاظ سے کسی ذنی ہوتی وہ امام معصوم علیہ السلام سے ہوتی وہ ایسا شخص جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہو جس کو اللہ نے خلیفت اللہ بنایا ہے جو اسی علوم کا انہی عصمت کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حامل ہے انہی کا حامل ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی طریقہ کار ہے ہی نہیں سمجھ میں آ رہی نا بات تب کی اللہ یاری عزیز 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 باپ سنیں آپ بلکل موزے بلکل ہٹ لیں معذرت کے ساتھ یہ خریفہ کی بات اور اس کی با اسمت کی بات اور آئیمہ کی بات کر رہے ہیں یہ بلکل انشاءاللہ ہاں اگر آپ کہیں گے بلکل میں نہیں ہٹ رہا بائی صاحب آپ نے اقلی دو جلیل لائے نا آپ کی اقلی دلیل کا میں جواب دیکھا کہ آپ کا اقلی دلیل ناقص ہے آپ اگر اقلی دلیل لاتے ہیں میری اقلی دلیل ناقص ہے آپ کہہ رہے ہیں اقلی دلیل ناقص ہے وہ اقلی دلیل کیسے ناقص ہے وہ آپ بیان کیے آپ توجہ دیں گے تو پھر سمجھ آئے گی نہیں دیکھیں حضور دیکھیں حضور میری بات پھونے آپ بلکل اپنے اصل ہمارے اپنا جو موضوع ہے اس پر آتے ہیں دیکھیں آئیمہ اہلِ بیت اطحار ہماری بھی اقیدتیں ان سے ہیں ہم ان کو اپنے ایمان کا حضہ سمجھتے ہیں اور قسمت کی جو بات یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمارے دلیل کافی زیادہ جو ہے وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اور اس کے بعد خلافی سارے معاملہ طاپک علیہ اگر پھر کسی کو شامل کریں گے پھر موضوع جائیں گے چوٹیسی بات ہے جو گوز دو گتوں میں قرآن ہے اس کو ہم محفوظ مانتے ہیں باقی باتیں انشاءاللہ ہم کریں گے معانی قرآن کا کیا کرے گے بھائی آپ خود اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں کہ معانی قرآن یہ کریں گے کیوں نہیں کریں گے میرے بھائی تو اس کا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کو محفوظ فرمایا اسی کلام ہے اللہ تعالیٰ کی زیادہ کلام اللہ تعالیٰ نے قرآن کا عظیمہ لیت تحفظ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دین جو ہے اس کا تحفظ اللہ نے کیا ہے اب باقی جو آپ حدیث کی طرف جا رہے ہیں باقی کی طرف جا رہے ہیں یہ کلدہ تحفظ ہو جائے گا اگرد لگا رہے ہیں میں نے دیکھیں میں نے کشش کی کہ میں آپ کی گفتگو کے اندر کتا کلامی نہ کروں دیکھیں آپ نے بات کنگرہ میں نے کتا کلامی نہ کروں میں یہی کشش کی میں یہی عرض کرنا چاہوں پہل ہم اپنے مین پوائنٹ پر آئیں نا اس سے جب انشاءاللہ یہ قبر ہو جائے گا تو انشاءاللہ بندہ نا چیز حاضر ہے ہم دوسری طرف بھی جائیں گے اب یہ قرآن ظاہر ہے آپ کیا دے یہ باتیں کیا کریں گے اس کا بھی کریں گے انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ایمان تعلق رکھتا ہے تو پہلے یہ جو ظاہر ہمارے پاس دو گتوں میں قرآن موجود ہے یہ جو دو گتوں میں قرآن موجود ہے کیا یہ کامل ہے کہ نہیں اب اس کے بعد جو حدیث باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں حدیث کا نام لے دیگر معاملات کی طرف کہ وہ بھی تو دین کیسے ہم اس پر بھی کلام کریں گے انشاءاللہ آپ سے اگلے حق سے ہم اس پر کلام کریں کوئی پرابلم نہیں ہے پہ پرشانی نہیں پھر اس کو دلیل کریں نا آپ نے سوال کیا ہے آپ کو سوال کا حق ہے میرا مجھے بھی سوال کا حق میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ قرآن کامل ہے یہ بدیہی ہے یا یہ نظری بات ہے یا اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہے بدیہی نظری کا فرق سمجھتے ہیں یہ سوال یہ ہے یہ بدیہی ہے یا نظری ہے فرق سمجھتے ہیں یہ سرکار یہ بالکل بدیہی واضح ہے قرآنی آیات اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہے قرآن کامل ہے یا ناقص ہے اس کے لئے دلیل لی ہے نا میں حضرت ہے آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجھے دو لفظوں میں آپ بتا دیں یہ قرآن ناکامل نہیں ہے عائشہ سے پوچھو نا عمر سے پوچھو عبداللہ علیہ وسلم سے پوچھو بخاری مسلم سے پوچھو میری بات سنے ابھی مجھ سے بات آپ نے کی قرآن کے کامل ہونے پر میں قرآن کے اندر سے آپ کو آئیت نے دکھائی ہیں میری عام سے عرض ہے کہ آپ سیدہ عائشہ فضیقہ ربی اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کے اچھی بات کوئی قرآن سے آپ دینا مجھے آئے دلیل میں نے قرآن سے آئے آپ دلیل دیئے آپ دیئے دیکھیں عزیزو یہ بات کہ قرآن کیا کامل ہے یا ناقص ہے اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہے یہ ایک بدیہی بات نہیں یہ جیسے میں آپ سورج کو دکھا ہوں یہ سورج سامنے اس کے ایک تیسری دلیل اقلی دلیل لیکن اقلی دلیل تو پتا چلا آپ لوگوں کا اقلی دلیل باطل ہے ان کے اپنے مسلک کو باطل کر دیتی یہاں تک دو آیتوں کا تعلق ہے ان کا جواب میں پہلے بہت دے چکا ہوں لیکن انہوں سمجھے نہیں آئی یہ دوبارہ تقرار سریح نہیں ایک بات پر مثلا میں ایک وسیعت ہے میراز کا نزا چل رہا ہے یہ باغ یہ زمین کس کی ملکیت ہے اگر وسیعت اس طرح ہے اس میں سریح نہیں ہو سکتا اس وسیعت کی روح سے الفاظ ایس ہیں ہو سکتا ہے اس بائی کا ہو یا ہو سکتا ہے اس بائی کا ہو وسیعت تو شخص نے صحیح نہیں لکھا ہے تو یہ وسیعت بیکار ہے یہ نزا اس وسیعت سے حل نہیں کر سکیں گا یہ اس کا ہے سند ایسے ہونی چاہیے سند مدعا میں سریح ہونی چاہیے میرے لئے ضروری نہیں ہے کہ لہو کا زمیر رسول کی طرف پلٹتا ہے ان کے لئے ضروری مولی صاحب کے لئے ضروری ہے کہ وہ ثابت کریں کہ لہو کا جو ضمیر ہے وہ نبی کریم کی طرف نہیں پلٹتا یہ خود پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان کے اکثر لوگ ماتوریدی ہیں یہ تاویل تاویلات اہل سنت تفسیر ماتوریدی ہے یہاں پہ جلد نمبر ہے یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ لہو لحافظون سے مراد کون ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ اے نحفظہ بالذکر اللہ انزل علیہ ہم اس ذکر کے ذریعے ان کی حفاظت کریں گے جو ان پہ نازل ہوئی ہے اللہ یعصم من ناس یہ اللہ کی جانب سے ایک وعدہ ہے کہ ہم حبیب صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ میں حفاظت کریں گے تو میرے بھائیو آپ ایک سند لکھا ہیں کہ سند کی روح سے یہ باغ میری ملکیت ہے اس باغ میں اس سند میں اس ڈیڈ میں اس میں ایسے الفاظ ہونی چاہیے کہ جب احتمالات آ جاتے ہیں تو پھر اس سے آپ کوئی ایسا دلیل لے کے آئیں اسی لئے ہم کہتے ہیں قرآن کی تفسیر کے لیے اس کے لیے محکم حدیث کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا قول فصل خطاب ہے حدیث لے کے آئیں اس آیت کی زیل میں کہ لہو سے مراد قرآن ہے وَإِلَّا یہاں پہ احتمالات ہیں ہو سکتا ہے قرآن نہ ہو سکتا ہے کچھ اور ہمیں نہیں معلوم نہیں معلوم اس سند اس ٹائٹل کی طرح اس سند کی طرح کہ یہ باغ کس کی ملکیت ہے احمد کی ملکیت ہے جو زید کا بیٹا یا وہ احمد کی سند ہے جو عمر کا بیٹا ہے اگر سند میں وضاحت نہیں ہے مختلف احتمالات وہ سند بکار ہے اسی طرح پلٹنا کسی اور شخص کی طرف کسی اور فرد کی طرف بشمول الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ محال ہے مستحیل یہ تو آپ کے پاس ہے نہیں کیوں ہمارے وقت ضائع کر رہے ہیں آپ کے پاس نہیں ہے آپ احتمال کو پکڑ کے بیٹھے ہیں دیکھئے دوسری آیت جو ان سے استدلال کرتے ہیں سورہ مبارک قیاما میں فرمایا عوض باللہ من الشیطان الرجیم لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرعناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه اس آیت کی ذائل میں ملاحظة فرمایے میرے محترم ناظرین تفسیر التبری میں ابن عباس کا قول یہ کتاب تفسیر التبری جزء سادس چاپ دار ابن الجوزی بالقاہرہ سنہ دوازار نومی چپی ہے اس آیت یہ ہے آیت عزیزوں لا تحرک به لسانك لتعجل به حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے وقت بھلے اپنی زبان جو ہے اس میں تعجیل نہ کیجئے جلدی نہ کیجئے اپنی زبان گماتے رہیں تاکہ جلدی جلدی سے پڑھا کریں ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا فَإِذَا قرعناه فَاتبع قرآنه جب ہم اس کو جمع کریں تو آپ اس کے جمع شدہ قرآن کی اتباع کریں ثم اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا پھر ہم پہ واجب ہے کہ اس کی حفاظت کریں لا تحرک به لسانك لتعجل به اِنَّ عَلَيْنَا جمع ہوا وَبَيَانَا قَالِ ابن عباس هاکَدَا وَحَرَّكَ شَفَتَي ابن عباس نے اپنے ہونٹیں اپنی ہونٹیں حرکت دی اور کہاں قرآن سے مرادیہ ہے کہ لا تحرک به لسانك لتعجل به اپنی ہونٹیں زیادہ نہ گمائیں اچھا اس کی تفسیر میں تفسیر میں صفحہ نمبر 558 میں ملاحظہ فرمائی ابن عباس کیا فرماتے ہیں ابن عباس لا تحرک به لسانك لتعجل به قال کان لا يفتر من القرآن مخافتاً ان ينساہ یہ مخالفین کیا حدیث ہیں ہماری نزدیک اس کی وجیت نہیں ہے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے اس ڈرز ہے کہ کہیں مجھے ممبول نہ جاؤں مجھے قرآن کی فراموشی نہ ہو قرآن کی نسیان نہ ہو مجھے فقال اللہ اس کے جواب میں اللہ نے کہا اللہ نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ جو ہیں درے نہیں قرآن آپ نہیں بولیں گے ہم آپ کے لئے جمع کریں گے اس قرآن کو کہاں جمع کریں گے صدر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مسینہ مبارک میں جمع کریں گے تاکہ بول نہ جائیں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ اس کے زیل میں فرماتے ہیں يَقُولُ التَّعَلَى ذِكْرُوا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ هَذَا الْقُرْآنَ فِي صَدْرِكَ فِي صَدْرِكَ فِي صَدْرِكَ يَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وآلہ حَتَّى نُثَبِّتَو فِي ہم اس قرآن کو آپ کی سینے میں جمع کریں گے یہاں پہ جمع ہونا کی بات ہو رہی ہے یہ تو ایک احتمال ہے کہاں پہ جمع ہونے کی بات ہو رہی ہے کہاں پہ جمع ہونے کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں کہ ان کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہے بلکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے یہ آیت نہ ہوتی بھی تو ہمارے سرانگوں پر آپ تو کہتے ہیں کہ جو قرآن زید بن ثابت نے جمع کیا وہ خود اس نے شہادت دیا عثمان نے شہادت زید بن ثابت خود کیا اس کی شہادتیں موجود ہیں کہ قرآن ناقص ہے اس کو آپ کہتے ہو اس میں بڑا فرق ہے وہ قرآن جو صحابہ نے جمع کیا بعد میں اور وہ قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدرِ اقدس میں سینے مبارک میں اچھا جب یہ بھلے فرمایا وَقُرْآنَهُ وَقُرْآنُ حَتَّى تَقْرَاهُ بَعْدَ عَنْ جَمَعْنَاهُ فِي صَدرِكَ فَإِذَا قِرْعَنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ جب ہم نے آپ کی سینیمس کو جمع کیا تو پھر آپ اس کی اتباع کریں سمجھ میں آئی نا بات لوگ اب عزیزو جو آیات یہ لے کے آ رہے ہیں میرے عزیزو عزیزو ہو سکتا ہے میں نہیں کہتا ہے ان آیات کا مقصد یہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے اللہ ہوں ہو سکتا ہے اللہ موجود ہوں یہ کوئی دلیل ہے ہو سکتا ہے حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سکتا ہے کوئی نبی ہوں یہ کوئی ایمان نہیں ہوتی احتمال دلیل نہیں ہوتی آپ تو اس دلیل لے کے آؤ بھئی کہ آپ کے مذہب میں اتنا کانوں کو بر دیا تم لوگوں نے یہ تو بھر اس کی جھوٹ تو بہت واضح ہے قرآن ان کے نظر پامل تو دکھاؤ ہمیں سبعت و حروف ہمیں دکھاؤ دلیل تمہارے پاس تو ہے نہیں نہ قرآن کی آیت ہے نہ دلیل عقل ہے نہ کوئی حدیث ہے کچھ بھی نہیں تو دکھاؤ ہمیں سبعت و حروف کم از کم دکھاؤ مولی صاحب چلے گئے آپ آپ ہیں اچھا ہم نہیں گئے ہم آپ کی بات سور گئے ہیں توجہ سے ہاں کوئی ہمیں دلیل دکھائیں ہیں بسم اللہ کریں یہ دو دلائل تو آپ کے باطل ہو گئے مزید کوئی دلیل دکھاؤ جو حضور آپ نے جو چاندے حوالے جات دیئے نا وہ تفسیر تبری کے حوالے سے یا دیگر عجیز کی طابوں کے حوالے سے ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ اس میں احتمال آت علی لہو کے ذریعے جو ہے وہ اس کے مرات نبی کریم علیہ السلام کی ذات بھی باز کا تو حضور حضوری لاتو حردی قبلیتان آت علیتان عجلہ بھی اس میں اب آگے یہ سرکار کس کی نئے مبارک پر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اللہ تعالی نے جو ہے وہ قرآن کے محفوظ ہونے کا ذکر فرمایا دیکھیں کہ آپ تو بقول اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ میں قرآن کے محفوظ ہونے کا چلو تفاصیر کے مندر ذکر کیا ان آیات میں لیکن دیکھیں قرآن کی اس آیت میں جو ہے وہ جو کرینا کبھی پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہو سکتا ہے اور کبھی کرینا یہی ہے کہ اس مراد قرآن ہے آپ نے کافی لمبی بفتوگی تھی کہ یہی آپ نے کہا کہ استعمالات ہیں اس میں کہ سرکار کی ذات بھی ہو سکتی ہے اور آپ نے کہا یہ دونوں دلیلیں جو ہے اسے جو ہے وہ ناقص ہو جاتی ہیں جو ٹوٹ جاتی ہیں کہ قرآن کے تحفظ پر یہ دلالت نہیں کرتی تو اگر قرآن کے جو ہے وہ تحفظ پر یہ آیات دلالت نہیں کرتی تو آپ کے ہی مفسرین لکھا ہی نہیں آیات کے لحافظوں کے طرح تیسے مراد قرآن ہی ہے کہ قرآن کی اللہ تعالیٰ تحریف سے اور زیادت کی کمی سے جو ہے وہ حفاظت کرنے والا اور اللہ تعالیٰ جلال ہو اور حتیٰ کہ آپ کی تفسیر قومی میں تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ امامیہ کا اجمعہ بھی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ تحریف نہیں ہو سکتی اس کے اندر آپ جا کر دیکھیں تفسیر قومی میں یہ بات نہیں ہے تفسیر قومی میں یہ بہوالا یہ دیکھیں جائے کہ بتاہیں نا اس آیت کو سرکار اس آیت کو سرکار جائے کے پڑھیں ایک بار اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں کوئلیں اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ انہوں نے تفسیلی کلام کیا اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی اس نے مراد یہ ہے کہ ہم قرآن میں تحریف نہیں ہونے دیں گے اس میں انہوں نے دلائل بھی دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے نیچے انہوں نے کہا کہ قرآن کے سامنے اور پیچھے سے باقی اس میں داغنے سے پوری لمی گفتو کرتے ہوئے انہوں نے نیچے آکے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے اور دوسری آیت میں کہ اس میں قیامت کے لئے اختلاف نہیں ہے اس کے علاوہ اس مذکورہ آیت کے ہم بھی اس کی حفاظ کرنے والے ہیں سے مراد یہ ہے کہ اس میں زیادتی نہیں ہے اگر زیادتی ہو جائے تو حفاظت خدا کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی اس پر آگے انہوں نے لکھا کہ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ اس پر تمام محققین علماء کا اتفاق ہے آپ کوئی اور کتاب پڑھ رہے ہیں بھائی منی بات سنیں آپ کسی اور کتاب پڑھ رہے ہیں تفسیر کمی نہیں ہے تفسیر کمی نہیں ہے یہ کسی اور کتاب کو پڑھ رہے ہیں آپ صحیح طرح سے آپ چیک کریں آپ کس کتاب کو پڑھ رہے ہیں تفسیر کمی ہے نہیں یہ تفسیر کمی جو ہے اسی کو پڑھ رہا ہوں میں یہ اردو ترجمہ ہے میرے پاس یہ تفسیر قومی میں آپ کھولیں نہ جا کے پڑھیں نہ ایک بار آپ سامنے سوریم کے لے کے آئیں صفحہ بتاؤ میں میرے پاس عربی ہے تفسیر قومی صفحہ چل نمبر بتاؤ میں میں کہہ رہا ہوں اسی آیت میں اِنَّا نَشُّ النَّزَّلْنَ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُلَا شَافِزُونَ مِنْ لَحَافِزُونَ کے طرح ترون لکھا تفسیر قومی میں آپ کو دکھا دیکھا ہوں تفسیر قومی تفسیر قومی میں یہ باتیں نہیں جاؤ عزیزوں یہ کتاب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ تفسیر قومی ہے تفسیر قومی تفسیر علی ابن عبرحیم قومی جل نمبر ایک چاپ قوم ایران اسی آیت کی تفسیر صفحہ نمبر تین سو ستہتر میں ہے اِنَّا نَحْنَوْ نَفْسَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُلَا حَافِزُونَ آیت کے متعلق وہاں پہ ملاحظہ فرمائی یہ آیت نمبر ہے نو سورہ حجر میں عوض باللہ من الشیطان رفجیم یہاں پہ اس آیت کے متعلق ان کا کوئی بیان ہے نہیں سورہ حجر صفحہ نمبر تین سو بہتر تین سو تہتر تین سو چوہتر کیونکہ یہ تفسیر قومی جو ہے ایک روایی تفسیر ہے ان کے پاس اس آیت کے ذہل میں روایت نہیں ہے تو انہوں نے سکپ کیا تو وہاں پہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں بہرحال آپ نے آپ کو پاس ہوگا کوئی شیئر تفسیر ہوگا جو ساپڑ رہے ہیں یا مثلا مترجم نے اپنے آپ سے اس میں اضافہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم بہرحال تفسیر قومی میں یہ باتیں نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس جو ہے میں آپ کو قائدہ بتاؤں کہ مفسرین کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتی مفسرین کے اقوال کسی کے لئے حجت نہیں ہیں یہ مفسرین کے اجتہادات ہیں ہو سکتا ہے صحیح وہ احتمالات ہیں ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہوا غلط ہو ہم مفسر کے دلیل کو دیکھیں گے مفسر کی دلیل اگر صحیح ہے تو سر آنکھوں پر مفسر کی دلیل اگر نہیں صحیح واضح نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے اگر کوئی مفسر آپ کسی شیعہ کتاب سے آپ نقل کر رہے ہیں کہ کسی نے اس آیت کی تفسیر اسی طرح کی ہے جس طرح جماعت مخالفین کرتے ہیں تو اس مفسر کا راہ ہے آپ ہمارے لئے اگر حجت لے کرنا چاہتے ہیں اہمی تحرین علیہ السلام کے اقوال لے کریں وہ ہمارے لئے حجت ہے مفسرین کے اقوال سوائے احتمالات کے اور کچھ نہیں ہیں احتمالات ہیں اچھا اب آپ سے گزارش یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کا اتعاہ یہ ہے کہ قرآن کریم آپ کے مذہب میں کامل ہے جو ایک جوٹی بات ہے عوام فریبی ہے اور آپ کے علمانہ آپ کو جوٹی باتیں سکھائیں آپ لوگوں کے خطب میں یہ باتیں نہیں ہیں آپ کے عاظم اور اکابر جنہوں نے آپ کے مذہب کی بنیاد رکھی ہے ان لوگوں کے یہ بات نہیں ہے تو آپ بہربانی کریں ہمیں وہ خروف سبعہ دکھائیں کہ آپ نے اپنی خطب میں نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرآن کو سات حروف پہ پڑھو تو مجھے سمجھا دیں آپ کے سات حروف کیا ہیں اور آج وہ کہاں ہیں کیونکہ واجب ہے کہ ہم قرآن کو سات حروف پہ پڑھیں تاکہ یہ واضح ہو جائے اللہم صاحب بسم اللہ یہ ہمیں سات حروف کہاں چلے گئے واپس آجائیں مولی صاحب واپس آجائیں یہاں پر ان کے پاس حدیث کچھ بھی نہیں ہے قرآن کے کامل ہونے پر صحابہ کا کوئی شہادت نہیں ہے ان کے پاس کیا ہے سوائے اس کے کہ یہی دو آیت ہے بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس اب ہم ان سے ڈیمان کرتے ہیں کہ آپ ادعا کرتے ہیں قرآن کامل تو ہمیں حروف سبعہ دکھاؤ ختم بات حروف سبعہ کہ مسکم ہمیں دکھاؤ قرآن کامل ہے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں قرآن کامل یہ قرآن میرے پاس ہے کئی نسخے ہیں قرآن مجید کے مختلف ملکوں کے چپے ہوئے قرآن حروف سبعہ مجھے دکھاؤ حروف سبعہ سے کیا مراد ہے اور وہ کہاں پر ہے مولی صاحب ہم آپ کے منتظر ہیں آپ تشریف لائیں یہ چلے گئے بھائی مولی صاحب چلے گئے تشریف لائے واپس جی جناب میں آپ کا اسم گرامی بھول گیا آپ کا اسم گرامی کیا تھا میرے بھائی محمد ابو ذر ابو ذر صاحب ابو ذر صاحب ہمیں حروف سبعہ دکھائیں گے قرآن مجید پہ یا کوئی دلیل ہے کوئی دلیل ہے قرآن کے کامل ہونے پر میرا موبائل میرا موبائل جو ہے وہ آپ ہو گیا تھا اس لئے میں نے دلیل موبائل کو حضرت کی ہے اس لئے جیناب کچھ دیر جا حضور میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو حروف سبعہ کے والے سے میں بات جو ہے آپ کے پاس کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دکھاؤ ہمیں قرآن کامل ہے کوئی صحابت کی شہادت ہے کہ قرآن کامل ہے ہمیں دکھائیے حضرت صاحب آپ نے قرآن کے دو آیتیں دکھائی ہیں اس سے ثابت نہیں ہوتی اب کوئی اور دلیل ہے کیا ہو میری بات سنے وہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی آپ نے تبری کے حوالہ جات پیش کیے کہا کہ یہ قرآن کے کامل ہونے پر بالکل جو ہے وہ دلالت نہیں کرتی نہ ہی اس سے ثابت ہوتا ہے قرآن کا کامل ہونے اب آپ نے تفسیر تبری کے کچھ حوالے دیئے کچھ آپ کھا گئے اب جو آپ نے باتیں کی نہ دیکھیں شروع میں امام تبری رحمت اللہ تعالیٰ کا تبری کا حصول ہے کہ جو کبھی کول ہے اسی کو پہلے پیش کرتے ہیں اس کے حوالے سے اگر کوئی ضعیف قسم کا اتنا بھی کلام کیا اِنَّا نَاشْنَوْزَلْنَ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْأَشْعَفِذُونَ میں سو اس میں پہلا قول انہوں نے جو کیا انہوں نے یہ کہا کہ اِنَّا لِلْقُرْآنَ آگئے الْأَشْعَفِذُونَ مِنْ اَنْ يُزَادَ فِهِ بَاطِلُنْ مَا لِسَ مِنْهُ آئِيُنْكَ سَ مِنْهُ مَا هُوَ مِنْهُ اَشْكَامُوا اَشْكَدُوا اگر کلام انہوں نے کیا پہلا انہوں نے یہ کیا اس کے نیچے انہوں نے طویل کلام کیا انہوں نے افتگو کی آخر میں جو بات انہوں نے کیا ہے وہ جس لفظ سے کیا وہ لفظ یہ ہے کہا کہ وَقِيلًا اور یہ بھی کہا جاتا کہ اِنَّا لَهُ الْأَشْعَفِذُونَ کہ اس آیت میں جو لَهُ الْأَشْعَفِذُونَ میں ہا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ من ذکری اس ذکر سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الاسلام کی ذات ہے اور اس کا مطلب یہ ہے اِنَّا لِمَحْسَمَّدٍ اَشْعَفِذُونَ مِمَنْ عَرَادَهُ بِسُوعِ مِنْ عَدَائِ یعنی اس کا یہ انہوں نے قیلہ سے بیان کیا کہ بھئی یہ ایک ضعیف کول ہے اصل جو پختہ کول ہے وہ پہلا ہی ہے اس پر انہوں نے کلام کیا اس کے اوپر انہوں نے اشارہ اس بات کرو یہ انتہائی کمزور ہے یعنی یہاں پر اس کو مراد لیا گیا ہے یعنی یہ جاں پر لیا گیا لیکن یہ بات میری سن لیں نا عزت میری بات سن لیں یہ انتہائی کمزور ہے کہ اس کو محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد لیں یہ انتہائی کمزور ہے اب اس سے مراد یہی ہے یہ قرآن ہے اور قرآن کی حفاظت کا یہ اللہ تعالیٰ نے زیمہ لیا ہے اور قرآنی مجید قرآن مجید کے تحفظ کا اللہ نے زیمہ لیا ہے اس کے اوپر تمام مفسرین کا جمعہ آل سنت کے مفسرین کا میں نے آپ کو بتایا آپ کے مفسرین میں نے بتایا کہ انہوں نے یہاں پر قرآن لیا اب یہ ضعیف کولن دہائی ضعیف کولن کے سرکار کی ذات مراد ہو اور دوسری بات آپ کہنے کہا تھے بات سننے نا آپ کہنے جی جی فرمائیں ابوزر بھائی میں نے اس آیت کے زہل میں آپ سے غلط فہمی ہوگی میں نے تبری آپ کو نہیں دکھائی میں نے جو آپ کو کتاب دکھائی ہے وہ تفسیر ماتھوری دی تھی وہ دوسری آئے سورہ حجر کہہ تھی مبیل تھوڑا فاظلے پار تھا مجھے ایسے لگا آپ نے تبری کا حوالہ دیا اور مجھے کچھ نظر بھی سیدھت کلیر نہیں میں نے تبری نہیں دکھائی ہے میں نے تفسیر ماتھوری دی دکھائی ہے اور بھی میرے پاس تفاصیل بہت ہیں تبری میں بھی یہ ہے یہ قول لیکن بہرحال آپ اگر دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں نا دوسرے احتمالات کو آپ کو باطل کرنا پڑے گا تو آپ ٹائمز آئے نہ کریں آپ کا دلیل نہیں ہے بھائی تو آپ موف کریں دوسرا دلیل اگر آپ کے پاس ہے تو ذکر کریں اگر نہیں ہے تو ہمیں حروف سبا دکھائیں بھائی اس آیت پہ مجھے پتا ہے آپ کے پاس دلیل آپ مجھے بھی معتل کیا آپ نے تاخیر دے رہے ہیں ناظرین کو بھی آپ بغضائے کر رہے ہیں دلیل اگر ہے تو ذکر کرو یہ دلیل یہ ہے کہ لہو لحافظین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں پلٹ سکتا یہ متعین ہے اس طرح تو ہم پس تو کچھ بھی نہیں ہے نہ حدیث نہ روایت وإلا مت قرآن کی اگر سے یہ احتمالات سب موجود ہیں مجھے آپ بتائیں سرکار علیہ السلام کیسے پڑھ سکتی ہے مجھے آپ بتائیں سرکار علیہ السلام کا ذکر ہے یہ کرینا بھی ہوتا ہے میری بات سننے میری بات سننے آپ کہیں گے ذہنی طور پر لیکن دیکھیں قرآن کی آیات جو ہیں جن کا ذکر قرآن کی آیات جو ہے ان کو سمجھنے کے لیے جو قرآن کی الفاظ ہیں وہ کرینا تنبی بتاتے ہیں کہ یہاں پر کیا مراد ہے آپ کیاں نبی کریم علیہ السلام کی ذات مراد ہے منہ آپ جو کا سیاہ حجت ہے مجھے وہ سرین کے جو ضعیف اقوال ہے جو ضعیف اقوال ہے مراد ضعیف طور پر لیا جاتا ہے جی سرکار جو ہے وہ مراد ہیں یہ بہت انہائیت ضعیف سوال ہے اور یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک انہائیت درجہ کا جو ہے وہ ضعیف ہے آپ بتا جب سرکار علیہ السلام کی ساتھ میں ظاہر پر آیات پر رکھیں سرکار علیہ السلام مراد ہے جا سکتے ہیں ہو ضمیر سے آپ مجھے بتائیں کس طرح لیا جاتا ہے دیکھیں عزیز یہ درست ہے مجھے بتائیں یہ صحیح درست ہے پہلے یہ بتائیں نا اسی آیات کی ما قبل اور ما بات کو سامنے رکھیں اور اسی آیات کو سامنے رکھیں اور آپ بتائیں سرکار علیہ السلام کی ذات مراد ہے جا سکتے ہیں اجازت دیں میں بات دیکھیں عزیز پہلی بات یہ ہے کہ عربی زبان کا جو لوگ نحو پڑھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مرجع زمیر کے لیے لفظاً مذکور ہونا ضروری نہیں ہے حکماً اس کا مذکور ہونا کافی ہوتا ہے اور اسی طرح مخاطب کے ذہن میں اگر ہو مرجع زمیر اس کو کہتے ہیں اس کا مرجع زمیر اس کے ذہن میں ہے احد حضوری اس کو بولتے ہیں کیونکہ مخاطب کے ذہن میں یہ مرجع زمیر موجود ہے کیونکہ جب شخص قرآن پڑھ رہا ہے تو زمیر قرآن پڑھنے والے شخص یا قرآن لانے والے شخص کی طرف پر لٹتا ہو تو اس میں کوئی محال والی بات نہیں ہے استدلال کے لیے میرے بایا پہلی بات ہے کہ یہ بات ممکن ہے امکان ہے یہ تو قوائد کے لحاظ سے قرآن میں اس کے مثالوں کی اگر آپ چاہیں بعد میں میں استخراج کر کے آپ کو دکال سکتا ہوں اور عربی اشعار میں یہ بہت زیادہ ہیں کہ زمیر پلٹتا ہے یہ زمیر نہیں ہے جو آیت میں پڑھنے لگا ہوں زمیر نہیں ہے یہ اس میں اشارہ ہے لیکن اسی طرح ہے ذالک الكتاب الارعی وفی ہے ذالک کس کی طرح پلٹتا ہے اس سے پیچھے کسی کتاب کا ذکری نہیں ہے پلٹتا ہے وہ اس کے لیے اسی کتاب کے لیے جو پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اس کے عہد حضوری میں ہے عہد ذہنی میں ہے اچھا تو یہ اس طرح اسی طرح زمائر میں بھی ہوتا ہے اس کے مثالیں قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں یہ احتمال ہے اب یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ثابت کروں کہ لہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو باطل کر دیں دیکھیں اگر ایک سند ہے ایک سند ہے اس میں لکھا ہے کہ فلانا زمین احمد کا ہے وہاں پہ دو احمد ہیں ایک احمد ہے زید کا بیٹا ایک احمد امر کا بیٹا ہے تو زید والا جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ زمین میرا ہے امر والا وہ کچھ نہیں کہہ رہا امر والا غائب ہے امر کا بیٹا غائب ہے تو یہ احمد ابن زید کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کرے عدالت میں کہ یہ جو سند میں احمد لکھا ہے اس سے مراد احمد ابن عامر نہیں احمد ابن زید ہے عدالت کے لئے دوسروں کے لئے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ثابت کریں کہ یہ احمد ابن عامر ہے اس سے مراد احمد ابن عامر ہے نہیں جب احتمال آ جاتا ہے جب سند واضح نہیں ہے تو ہم کہہ دیں دادادت والا اس کو یہی کہے گا کہ ہو سکتا ہے یہ عمر کا ہو ہو سکتا ہے یہ آپ کا ہو یہ سند واضح نہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ باطل کر دیں باپ باطل کر دیں کہ لہو جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور شخص کی طرف نہیں پلٹ سکتا وہ تو آپ کر نہیں سکتے وقت ضائع کر رہے ہیں میرا اور ناظرین کا مولی صاحب آواز آ رہی آپ کو شاید ان کو آواز نہیں پہنچ رہا تصویر آپ کیا آ رہی ہے آج آ رہی آج آ رہی اچھا حضور بات یہ ہے اب میں آپ کے خدمت ناس کروں اب دو گھنٹے اس موضوع پر بات کر چکم اور آپ اسی آیت دعایتوں پر اور اقلی دلیل پر اقلی دلیل لے کے آئے وہ قاسر ہے دو آیتیں لے کے آئے ہیں اس سے ثابت نہیں ہو اگر مزید کچھ دلیل ہے تو ذکر کریں کوئی حدیث ہے آپ کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی کا قول ہے شہادت ہے کہ قرآن کامل ہے دکایا میں دیکھیں نا دیکھیں 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 چھیکے میں بھی کوش کر دوں کہ آپ ہم بات کلوز کریں دیکھیں قرآنی آیات میں نے پیش کی لیکن اکثر مفسرین جو ہیں انہوں نے صحیح یہی مانا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے اس لئے یہ زیادہ تار درستگی قریب بھی یہی ہے اور دوسری بات یہ ہے پیارے بھئی جتنے بھی ناظرین ان کے میں یہ آپ کے توصل زیارت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے کمتبی تفسیر کے حوالہ جا دی اور میں نے بھی یہ ایک تفسیر جو ہے آپ کے سامنے لکھی اور اہل آپ کے تفسیر کے دو حوالہ جاتے پیش کیے دیکھیں کسی بھی آیت کے زیمن میں کسی کوئی نہ کوئی کول آئی جاتا ہے بعض پات مفسرین جو ہیں اگر زیمنہ اس کا کول جو ضعیف ہو یا غلط ہو وہ شامل کر دیتے ہیں دیکھیں اکل بھی کہتی ہے اور قرآنی آیت کا سیاق و سباق بھی یہی کہتا ہے ظاہر بھی یہی کہتا ہے کہ درستگی جو ہے زیادہ کبھی جو ہے اس میں یہی ہے کہ قرآنی مجید فرقانی مجید ہی مراد ہے اب اکل اس کی طرف زیادہ مائل اس طرف ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائے اِنَّا نَاشْتِ النَّذِرْ نَذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْأَشْعَفِزُونَ کیونکہ ہم اس ذکر کی ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اپنے جو احتمالات پیش کی وہ اپنی جگہ بجاں ہیں اب میں اپنی گفتگو کو آخر ایک طرف لے کے آ رہا ہوں کہ اس میں اگر ہم قرآنی مجید فرقانی مجید کہ جو ظاہری اعتبار سے کئی تفاصیر کے حوالے سے اور سیاک و سباق سے بھی ملوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد قرآنی مجید ہی ہے اور مفسرین اسی کوئی درست قول قرار دیا ہے جو آپ نے فرمایا اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کو قیلہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اب اکل جو ہے وہ آپ نے کہا کہ وہ اس سے اعتبار سے ناقص ہے میرے دوبارہ توڑا میں ناظرین کے سامنے جو ہے وہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے بھی کہ آپ نے کہا کہ وہ ناقص ہے دیکھیں کیسے کہ ہمارے دین کا جو ہے وہ بنیادی ایک ماخذ قرآن ہے ہاں درجات ضرور ہیں درجات دینی ماخذ کی درجات ہیں قرآن ہے حدیث تحیبات ہیں آگے سارے ہیں لیکن اول جو سب سے پہلے ہے وہ ہم قرآن پیش کرتے ہیں پورے عالم میں اسلام کی جو بنیادی کتاب پہلی سمجھی جاتی ہے وہ قرآن سمجھی جاتی ہے چاہے وہ اہل تشیعہ ہو چاہے اہل سننہ ہو دیکھیں چاہے جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ تو کیا ہو یا سننی ہو ان کی بنیادی کتاب تو قرآن کی تصور کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید قرآن مجید اگر ہم اس کو کہیں کہ بھئی ہماری جو بنیادی دین کی کتاب ہے قرآن اب وہ ناقص ہے وہ دوری ہے اس میں تحریف ہو چکی ہے وہ تحریف ہوئی ہے یہ وہ دوری کتاب ہے اب دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں کوئی بھی کتاب ہو کوئی بھی کتاب ہو اگر اس میں تحریف ہو یا وہ ناقص ہو تو وہ کتاب جو ہے وہ بہت بر نہیں ہوتی وہ کتاب جو ہے وہ بہت بر نہیں ہوتی اور اس پر اعتبار اٹھ جاتا ہے پتہ نہیں اس میں کیا ملاوٹ ہے ہم اس کی بات کو کیسے لیں اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ تحریک شدہ ہے اس میں نقص ہے تو یہ معتبر نہیں رہے گی تو جب یہ معتبر ہی نہیں رہی ہے ہمارے دین کی بنادی کتاب تو جب ہم جس سے دین لے رہے ہیں تو پھر وہ دین کیسے معتبر ہو سکتا ہے تو پھر یہی چیزیں جو آپ اٹھا رہے ہیں یہی مستشریقین اٹھا رہے ہیں میری بات سنیں یہی بات چلے میں الحمدلہ مسلم میرا ایمان قرآن پر بھی ہے حدیث پر بھی ہے اگر کہ مستشریق آپ سے یہی بات کہے کہ بھائی آپ کا دین جو ہے قرآن اس کی بنیادی کتاب ہے آپ تو قائل ہیں نا ہم تو الحمدلہ قائل نہیں ہیں ہم تو کہتے ہیں یہ کامل ہے آپ قائل ہیں کہ بھائی یہ قرآن کامل نہیں آپ سے وہ کہے کہ بھائی جس دین کے قائل آپ ہیں اس کی بنیادی کتاب جو قرآن ہے آپ کے بقول وہ تو ناقص ہے وہ تحریر شدہ ہے آپ کے بقول تو آپ بتائیں کہ جس دین کی بنیادی کتاب وہ محروف ہے اور ناقص ہے اور وہ جو بناتیز ہے وہ تو غیر موطبر تو آپ کا دین کیسے موطبر ہے تو مستشریقین آپ سے بات کریں تو آپ کو بس کوئی جواب ہے اس کے حوالے سے آپ ہمیں تو کہیں گے آئی میں اہلِ بیعتِ اطحار ہیں معصومین ہیں یا آپ کہیں کہ باطن ہے یہ ہے جو غیر مسلم ہے وہ آپ کے دین میں کیسے آگا جب آپ نے اپنے دین کی بنیادی کتاب کوئی غیر موطبر اور غیر موطمد قرار دے دیا تو آپ کا دین کیسے موطبر ہو سکتا ہے تو ہمارا الحمدلہ ایمان ہے اس بات پر میری بات کریں ہمارے پر ایمان ہے کہ اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ لہو لہا فزون جو ہے اس سے درست کی قرآن کی طرف ہے اور اس میں ایمان کی بقا ہے اگر ہم یہ ضعیب قول کو آپ سہارہ لے کر بار بار کہیں کہ بھائی ہم اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ قرآن کو محرف بغیر محرف نہیں مان سکتے اور کیونکہ یہ جو آیت آپ پش کر رہے ہیں یہ کبھی نہیں ہے بقول آپ کی جو ایک ضعیب قول ہے اس کو آپ دلیل بنا کے آپ کہیں تو مجھے بتائیں کہ پھر جب قرآن ہی محرف ہے اور قرآن ہی ناقص ہے تو پھر غیر ہمیں تو آپ کہہ لیں گے ایسی باتیں غیر مسلم کے سامنے جب آپ جائیں گے تو وہ تو آپ کہے گا کہ آپ جدین کی بنادی کتاب بھی غیر موتور ہے آپ کا جدین کیسے موتور ہو سکتا ہے آپ مجھے کہیں گے بھائی آپ کو اس اقل ہے اقلی دلیل ہے نا اقلی کوئی نہیں ہے ہمارا الحمدلہ ساعت پر ایمان ہے اور درستگی سارے مفسرین کہ یہ یہ قرآن ہی مراد ہے اور اس بھی میں ایمان کی بقا ہے اور ضعیف کول یہ علاقہ جو نقل کیا سارے مفسرین کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتے ہیں اس کا سہارہ لے کر آپ قرآن کوئی ناقص ثابت کرنے کوش کرنے ہیں بھوز صحابہ کی روشنی میں کہ صحابہ نے ناقص کیا ہے صحابہ نے یہ کیا ہے تو بھئی اس میں ایمان کی بقا مجھے نظر نہیں آتی صحابہ غیر مسلمت کے ہم سے کہیں گا بھائی آپ کے دیت کی بنادی صحابہ بھی محرب ہے وہ غیر مہتبر ہے دین کیا سے مہتبر ہو سکتا ہے یہ ساری مستشلی کی یہی کر رہے ہیں صحابہ بڑی بڑی انہوں نے اسے پر لکھی ہیں جو آپ کا نظریہ آپ پیش کر رہے ہیں اسی کو صحابہ نے راکت تو انہوں نے دینِ اسلام پر حملہ کی ہے اور اسی کو آپ ترویج کر رہے ہیں اور یہی عمام ناقص کے ذہن میں آپ بیچ ہو رہے ہیں بچوں کے ذہن میں بیچ ہو رہے ہیں کہ بھائی قرآن ناقص ہے اس کی جو دلیل ہے یہی ناقص ہے وہ دوری ہے صرف اکیلہ زید کول کا سہارہ لے کر تو آپ تو یہ جب نوجوان اصل کے ذہن میں یہ بٹھا رہے ہیں کال مستشلی کو اس سے بات کہے گا تو آپ کی جو ہے وہ ہیلپ اسے تو اس کی باتیں جلدیس کے ذہن میں بیٹھیں گی وہ تو اتدار کی طرف چلا جائے گا اس میں ایمان کی بقا نہیں ہے جو ہم عرض کر رہے ہیں اس میں ایمان کی بقا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اچھا کار ریا ہے یہ دو میں میں سمجھے آپ نے کٹ گیا بہرحال بہت شکریہ آپ کا آپ کی بات ختم ہے میں جواب دوں حضور بھائی آپ کی بہت مہربانی آپ آپ عزیز ہیں محترم ہیں میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے حوصلے سے میری باتیں سنی ہیں میرے باتیں بات دفع لمبی بھی ہو گئی آپ نے بہت حوصلے سے سنی ہے میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ کو شزائی خیر دیں کہ آپ اپنے عقیدے سے قرآن مجید کی حرمت کی دفاع کرنا چاہتے ہیں اور قرآن مجید کے متعلق آپ میں تعصب ہے حمیت ہے غیرت ہے یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات اور ہر مسلمان کو ہونی چاہیے قرآن مجید کے متعلق پیار ہونی چاہیے محبت ہونی چاہیے ایمان ہونی چاہیے اور اس کی تقریم کی ایمان کا فرض ہے یہاں تک آپ کی باتوں کا تعلق ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مفسرین کے اکثریت اس طرح کہتے ہیں تو یہ اکثریت کوئی دلیل نہیں ہوتی ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ چودہ سو سال اسلام کے آغاز سے چودہ سو چوالیس سال ہو چکے ہیں تو تقریباً بارہ سو سال سے اس طرف مسلمانوں نے تقریباً یہ عقیدہ بنایا ہے کہ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے اس سے پہلے اس طرح عقیدہ نہیں تھا اس سے پہلے اس طرح کا عقیدہ نہیں تھا شروع میں یہ عقیدہ نہیں تھا یہ بعد میں بنی ہے تو لازمی بات ہے جب میں مسلمانوں نے بہت سارے وجوہات کے بنا پر یہ عقیدہ اپنا لیا ہے تو اس میں اکثریت انہی کی ہوئی لیکن اکثریت کسی دلیل کی حقانیت نہیں ہو کہ اکثریت نے یہ کہا قرآن مجید کا فرمان ہے خبیص اور طیب برابر نہیں ہوتے گرچہ کے خبیص دنیا میں زیادہ ہوتے ہیں تو دنیا میں اکثریت یہ دینی معاملات اور حق و باطل کا معاملہ اکثریتی قول سے ثابت نہیں ہو دوسری بات ہے عزیزو آپ نے دیکھا انہوں نے کوشش کی کہ قرآن ان کا اپنا عقیدہ قرآن کے متعلق ثابت کرے قرآن نہیں دو آیتوں کے روح سے اور ایک عقلی دلیل کے روح سے اس میں تو یہ کامیاب نہیں ہوئے میں نے ان سے گزارش کی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے لے کیا کوئی حدیث ان کے پاس نہیں صحابہ کی کوئی شہادت ہو کہ قرآن کامل ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں متشابہ آیات ہیں ان کے پاس جو ان کے مقصود پر دلالت نہیں کرتے روایت حدیث صحابہ کے اقوال کچھ بھی نہیں کیوں نہیں ہے اگر عقیدہ اتنا بدیہی ہے اتنا اسلام کا سینٹر ہے اس کے بغیر دینی ناقص سب کچھ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں تو کیوں آپ کے پاس دلیل نہیں ہے دلیل کیوں نہیں دلیل کی طور پر یہ کیالے کہیں کہ اگر مستشقین ہم پہ اشکال کریں تو ہم کیا کریں تو عزیزو اگر کفار اگر ہم پہ اشکال کریں جس اشکال کا انہوں نے ذکر کیا ہے تو اس کی وجہ اس کے جواب میں یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جوٹی بات بنا دیں ان کی غلط بات کو جوٹ سے ہم رت کریں بلکہ بالخصوص اہل بیت تحرین علیہ السلام کی اس آیت کے ذہل میں روایت یہی ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِيَا أَحْسَن جادِلْهُمْ بِالَّتِهِيَا أَحْسَن سے مراد یہی ہے کہ کسی کے باطل بات کو کسی باطل بات کو کہ کوئی آپ سے باطل مقصد کے لئے استدلال کر رہا ہے اس کی حق بات کو رد نہ کرو کہ اگر کوئی شخص آپ سے استدلال کر رہا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِيَا أَحْسَن اس سے مراد یہی ہے کہ اگر وہ اس کا مقصد مخالف کا بری باطل لیکن وہ دلیل جو رائے بات اس کی صحیح ہے دلیل اس کی صحیح ہے تو اس کی دلیل کو اپنے اس کے باطل مقصد کے لیے رد نہ کیا کرو تم صحیح دلیل لے کہاو اس کے بات کو رد کرنے کے لیے تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دین ناقص ہے اس لیے کہ اور ناقص ہے اس لیے کہ آپ کے نظرکہ آپ کا قرآن جو ہے وہ قرآن کی آپ اس کی کامل ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل ضروری ہے اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے یعنی اس بات میں کوئی قسم کا شک نہیں ہے مسلمان چاہیں جس طرح کہنا چاہیں کہ جو اسلام ہمارے پاس ہے ایک ناقص اسلام ہے ابھی میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا مستشقین یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو پیغمبر تھے 23 سال انہوں نے محنت کیا 23 سال انہوں نے ان کے خدوے کہاں گئے انہوں نے جو تفسیر قرآن کی وہ کہاں گئے ان کے جو احادیث ہیں وہ کہاں گئے آپ کے پاس تین ہزار چار سو احادیث ہیں صحیح تین ہزار چار سو اور انہوں نے اکثر جو ہیں وہ ایسے فضول معاملات پر وہ کہاں ہیں ابھی آپ کے پاس آیا میں دو مسلمان بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ایک آیت پر اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَ الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس پہ ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ فصل خطاب ہو وہ مسلمانوں تمہارے پاس کہاں ہیں کتاب اگر ہے تو اس کے احادیث کیوں تم نے ضائع کر دی ان کے اشکالات تو بہت سارے ہو سکتے ہیں یہ اشکالات برحق ہیں یہ بلکل برحق اشکال ہے کہ تم مسلمانوں نے کیوں ضائع کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کو ان کی احادیث کو بِلْيَقِين وَبِالتَّوَاتُرُ تم نے کیوں روایت نہیں کیا تم نے ناقص روایت کیا اور اس میں بھی اس کے صحت میں آپس میں لڑتے ہو جگڑتے ہو یہ اشکال ان کی بلکل برحق ہے بلکل صحیح ہے ہمارے پاس اسلام کی جو دلیل ہے اسلام کی برحق ہونے کی جو دلیل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے اس لئے اسلام حق ہے یہ کوئی دلیل نہیں نہ اللہ کی توحید کی یہ دلیل ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب میں کمی نہیں ہے نہ جسی عالم نے کبھی ذکرتیا ہے اس کو یہ دلیل نہیں ہے اگر قرآن قرآن میں مسلمانوں نے کمی کی ہو خیانت کی ہو احادیث میں خیانت کی ہے مسلمانوں نے احادیث جلا دی ہیں احادیث غزائے کر دی ہیں غلط احادیث مسلمانوں نے گڑ دی ہیں یہودیوں نے تو نہیں گڑی ہیں کفار نے تو نہیں گڑی دیا شریعت میں بدتیں داخل کی ہیں تو اس سے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور نہ اللہ کی علوہیت پر آن چاہتا ہے جہاں مسلمانوں کے پاس جو اسلام ہے اس میں آن چاہتا ہے کہ ان کے اسلام پر ان کے اسلام پر کوئی بروسہ نہیں کونسا اسلام لینا چاہیے اسلام ہی لینا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان جیسا اس جیسا اس کے علم کا حامل اس کے عصمت کا حامل موجود ہے اس کے اقوال ہر موضوع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقوال کی طرح حجت ہیں وہ اسلام لیا جائے الحمدللہ رب العالمین اس سے ہمارا مدعا ثابت ہو جاتا ہے آپ جس چیز کو سمجھتے ہیں یہ باعث اشکال ہے وہ ہمارا ہی نقطہ بن جاتا ہے یہ کوئی چھپا ہی نہیں سکتا کہ اسلام مسلمانوں کے پاس ناقص ہے دیکھو دیکھو ان کے پاس قرآن جتنا قرآن کا ظاہر اہم ہے اس باطن اتنا ہی اہم ہے احادیث کچھ بھی نہیں قرآن کے باطن کے مطالق اس کے بعد اس کے علاوہ جو سنت ہے بالکل ناقص کچھ بھی نہیں ہے قرآن ناقص ہے اگر یہود نصارہ ہمیں تانے دے دیں تانہ کس کو لگتا ہے تانہ آپ لوگوں کو لگتا ہے میں تو نہیں لگتا ہم تو کہتے ہیں ہمارا دین کامل ہے کیونکہ ہر زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا شخص موجود ہے وہ اس دین کا حافظ ہے قرآن کا بھی حافظ ہے قرآن کے باطن کا بھی حافظ ہے اور پوری شریعت کا حافظ ہے اور انہوں نے ہر دور میں ہر دور میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کو پہلایا ہے اور شیعوں کے پاس الحمدللہ جتنی باتیں ہیں جتنی احادیثیں وہ یقینی ہیں تواتر کے ساتھ ہیں اور جو ہمارے پاس نہیں پہنچئے ظالمین کے ظلم کی وجہ سے انشاءاللہ تبارک وآلہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وعدہ دیا ہے کہ سیدھر وعل الدین کلی ہی ولو کررہ المشرکون کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو پوری دنیا پر نافذ کر دے گا اور وہ دن آئے گا انشاءاللہ تبارک وآلہ اس دین کا صاحب اس قرآن کا امین آ جائے گا انشاءاللہ تبارک وآلہ اوکے ابو ذر بھائی بہت شکریہ آپ کا خدا پو جزائے خیر دیں ابو ذر بھائی اوکے تینکی بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں خدا حافظ مزید کچھ فرمانا ہے اوکے تینکی تینکی میرے بھائی خدا آپ کو عزت پہ بہت خوشی ہوئی ہے ابو ذر صاحب سے بات کرتے ہوئے اتنے محذب انسان خدا ان کو جزائے خیر دیں